مدنی چینل کے ناظرین مہینہ ہے رجب المرجب کا اور آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں حج کس پر فرض ہے یہ سلسلہ کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے اور یہ سلسلہ کب سے ہو رہا ہے تو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر دو ہزار چودہ سے مفتی علی ازغرہ تاری مددز اللہ العالی الحمدللہ عزوجل مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے کے پیش نظر نیکی کے دعوت کے پیش نظر آگہی کے پیش نظر اس مہینے میں یعنی ان ایام میں جب کہ پاکستان میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں اور حج پہ جانے والے اپنی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو اولنیس دی جائے آگہی دی جائے اور دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن یعنی حج جو کہ فرض ہے اس کے متعلق آگہی دی جائے کہ یہ حج کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے اور کب کرنا ضروری ہے تو یہ ان احکام پر مشتمل سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل تفصیلی مفتگو مفتی صاحب سے کرتے رہیں گے مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہتی پیارا سلسلہ حج ہی کے حوالے سے احکام حج کے انوان سے شوال المکرم سے شروع کرتے ہیں اور پھر یہ ذل حج تک یا ذیقت کے آخر تک جاتا ہے تو یہ سلسلہ بھی حج کی ٹریننگ سے متعلق ہوتا ہے حج کی تربیت سے متعلق ہوتا ہے کہ جو خجاج اکرام حج پر جا رہے ہیں ان کی تیاری ہو جو سکسیس کر گئے ہیں جن کے نام قرآندازی میں آ گئے ہیں اور اب وہ حرمین طیبین جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو شوال سے لے کر ذیقت کے آخر تک یا ذل حج کے شروع تک یہ سلسلہ ہوتا ہے یعنی احکام حج اس میں مفتی صاحب مافتر ٹرینر کے طور پر اسلامی بھائیوں کو اور ذائع سی باتیں مدنی چینل پر جاتا ہے تو ہماری اسلامی بہنیں بھی گھروں میں دیکھتی ہیں اس سلسلے کے ذریعے حج کی تربیت فرماتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان ایام میں یعنی رجب میں اور اس سے آس پاس جبکہ پاکستان میں حج کے فارم جا رہے ہوتے ہیں تو مفتی صاحب یہ سلسلہ کرتے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ دو ہزار چودہ سے ہو رہا ہے اور آج چار سال ہو گئے ہیں چوتہ سلسلہ ہے یہ اس اعتبار سے اور ویسے تو مفتی صاحب کا کام یہی ہے شبوروز کا کہ شرع رہنمائیاں فرام کرتے ہیں دار و افتہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ سلسلہ ہے اب اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے حج کس پر فرض ہوتا ہے کیا احکامات ہیں کیا اسباب پائے جائیں گے تو حج فرض ہو جائے گا مالی کیفیت کیا ہوگی صحت کی کیفیت کیا ہوگی عمر کا تعیون کیا ہوگا اور دیگر بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مفتی صاحب سے لیں گے مفتی صاحب کی گفتگو بھی تمہیدی طور پر سنیں گے لیکن سلسلے میں سب سے پہلے ایک بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرض حج کرو بے شک اس کا عجر بیس غزبات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا اور میں ابتدائی اس طرح کروں گا کہ میڈیا کی تاریخ میں میری معلومات کے مطابق میڈیا کی تاریخ میں اس نویت کا سلسلہ اور ان ایام میں اس عنوان کے تحت سلسلہ یہ مدنی چینل کا اور آپ کا خاصہ ہے تو اس کو شروع کرنے کی وجہ کیا بنی اور وہ کیا مقاصد ہیں جس کے تحت آج یہ سلسلہ آپ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کی فرضیت سے متعلق جاننا ان لوگوں پر ضروری ہے جو مالی اعتبار سے بالخصوص استطاعت رکھتے ہیں اب اگر ایک شخص جو ہے وہ حج کے دنوں میں جب حاجی جانا شروع ہو جائیں اور ایک ذوق کی فضا بنے اور پھر اسے خیال آئے کہ مجھے حج کرنا چاہیے تو پھر تو فارم بننے کا موقع نہیں ہوتا اب جو مسم چل رہا ہے سرکاری سکیم کے فارم بننا شروع ہو چکے ہیں اور چھبیس تاریخ جو ہے اس کی آخری تاریخ ہے اس کے بعد ایک موقعور آنا ہے پرائیویٹ سکیم کے تحت فارم برے جانے ہیں اور حج کے فارم بننے کے لیے سب سے بڑی جو پیچیدگی ہوتی ہے جو ارادہ کر لیتا ہے کہ ابھی میں نے فارم بننے ہیں پتہ جلتا ہے کہ فارم بننے کے لیے پاسپورٹ کی بھی حاجت ہوتی ہے تو اب پاسپورٹ ایک دم سے کیسے بنیں پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ فارم بننے کے لیے پاسپورٹ کی حاجت نہیں ہوتی صرف پاسپورٹ آفس میں جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا دیں اور اس پر جو ٹوکن ملتا ہے وہ ٹوکن لے لیں وہ ٹوکن حاج کے فارم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ارجنٹ میں پاسپورٹ بنوائیں گے اور بھاری فیز دے کر بنوائیں گے یا آپ سوچیں گے کہ میرا پاسپورٹ تو بن ہی نہیں سکتا ٹائم کم رہ گیا ہے لہٰذا میں حاج پہ نہیں جاتا پاسپورٹ آفس سے اگر آپ ٹوکن حاصل کر لیتے ہیں پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ کی ریسیونگ کا تو آپ حاج کے فارم بننے کے اہل ہو جاتے ہیں یعنی مفتی صاحب اگر پاسپورٹ آپ نے سبمٹ کرا دیا ہے اور وہ ان پروسس آ گیا ہے اور آپ کو وہاں کے آفسس سے ایک سلپ مل گئی یہ ٹوکن مل گیا ہے کہ ہاں جی آپ کا پاسپورٹ اب جمع ہو گیا اور ایک مقررہ تاریخ پر وہ ملے گا ایک روٹین بھی کاروائی ہوتی جیسا ہے کہ آپ شانتی کارڈ جمع کروانے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو ایک ٹوکن ملتا ہے ٹھیک ہے سلپ ملتی ہے اس کو دکھا کر آپ ریسیونگ لیتے ہیں اس کو دکھا کر آپ واپس لیتے ہیں جب آپ شانتی کار لینے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو ٹوکن ہے جب آپ پاسپورٹ لینے جائیں گے تو یہ ٹوکن دکھانا پڑے گا سوائے یہ کہ آپ نے کوئی ڈاک کی سرویس لی ہو کہ بھی میرے گھر پر پچھا دیا جائے پھر ایک الگ صورت ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں ان ایام کے متعلق ہر وہ آدمی غور و فکر کرے کہ جسے تھوڑا سا بھی تردد ہے کہ اس پر حج فرض ہے یا نہیں یعنی جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھ پر حج فرض ہو جس کو ایک فیصد بھی محسوس ہو رہا ہے نا ایک فیصد بھی تو اس کو اس حصہ دیکھنا چاہیے اسے مفتیب اتنا سارا مال و دولت ہوتا ہے اسباب ہوتے ہیں صحت ہوتی ہے عمر ہوتی ہے لیکن کہاں لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے ایک کیفیت یہ بھی ہوتی اگرچہ ایک کیفیت دوسری بھی ہوتی بعض اوقات کچھ غلط فہمیاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا کہیے اب میں ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کروں دو چار دن پہلے مجھے کسی کا فون آیا ایک مسئلہ پوچھا اور سرکار علیہ السلام کا تصور اگر کوئی سوتے ہوگے کرے تو یہ کیسا ہے تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے صحیح اچھا اب مسئلہ پوچھنے والے نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ بالفرض وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور بارگاہ رسالت سے جو انہیں مجھے شفقت مل رہی ہے اور میں بالکل جو انہیں اپنی کیفیات میں از خود یہ گمان کرتا ہوں جو ایک تصور بیان کیا گیا ہے جیسے مثال کے دور پر مجھنا منورہ کا تصور ہے اس کا تصور کرنا بہت ہی باعث بابرکت ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کا تصور کرنا بہت مبارک ہے لیکن اب آگے کا جو سوال ہے یہ ریڈ باؤنڈریز کو کراس کرتا ہو نظر آیا آپ سے کیا گیا ہے کہ اب وہ یہ شخص از خود یہ دعویٰ کرتا ہے از خود یہ گمان کر لیتا ہے کہ گویا کے بارگاہ رسالت سے اس پر شفقت ہو رہی ہے نمبر ایک یہ گلتی کرتا ہے وہ نمبر دو یہ گلتی کرتا ہے کہ لوگوں کو بیان بھی کرتا ہے کہ بارگاہ رسالت سے مجھ پر شفقت ہوئی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو سرکار علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا ہوا تو کیا ہے کہ ایک اچھا کام کرنے چلے تھے لیکن پتہ نہیں کہاں سے مغالطہ آیا کہاں سے کیفیات جو ہے نا وہ عجیب و غریب بنی اور اس اچھا کام کرتے کرتے جو باؤنڈریز ہیں وہ کراس کر گئے تو مختلف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں شفقت ہے جمالاں تو شفقت ہے مطلب کہ آپ علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا آپ کی وجہ سے ہزار ہا نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفیضیہ فرمایا ہے اور ایک ہوتا ہے شخصی جو طور پر جو نہیں دعویٰ کرنا کہ میں حاضر ہوا اور مجھ پر شفقت ہوئی تو سرکار علیہ السلام کے طرف متعین ایک فعل انفرالی حصد میں نہیں کر سکتے ایک فعل منصوب کیا رہا ہے کیسے جاہت ہو سکتی ہے تو حج کے حوالے سے بڑی اچھی وہ غریب غلط فیمیاں ہوتی ہیں جی میرے ماباپ نے اچھ نہیں کیا تو میں اچھ کیسے کر سکتا ہوں جی میں جاؤں گا تو پورے فیملی کے ساتھ جاؤں گا اکیلے کیسے جا سکتا ہوں بچوں کی شادیاں کر دوں شادیاں کر دوں کیسے جا سکتا ہوں یوں خود ساکتا قسم کے بہت سارے ایسے لوگوں کے ازہان میں سوالات آجاتے ہیں خود ساکتا آزار آجاتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھ پر اچھ فرض نہیں مجھ پر اچھ فرض ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بہت بعید سمجھ رہا ہوتا ہے حج کرنے کے تعلق سے تو اس طرح کے مغالتیں آتے ہیں تو ان مغالتوں کا ازہالہ اپسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ سن لیں کہ وہ تعلیمات کیا ہیں کس پر اچھ فرض ہوتا ہے رخصت کی بھی صورت ہے ایک سے بڑھ کر ایک صورت ہے کس پر نہیں ہوتا پھر دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ حج فرض ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جانا واجب نہیں ہے ٹھیک یعنی حج فرض ہو چکا اب جانا واجب نہیں ہے جانا واجب نہیں ہے ایسی بھی صورتیں ہیں ایک صورت ہی ہے جی ہاں تو سب سے پہلے میں حدیث مبارکہ سے آغاز کرتا ہوں باقاعدہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو ایک شخص نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے آپ علیہ السلام نے سکوت فرمایا تو انہوں نے تین بار اپنی عرض پیش کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا خاموش رہا پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ بھی کمال رحمت ہے کمال رحمت ہے سبحان اللہ کمال رحمت بھی ہے اور شان رحمت بھی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے شان رحمت یوں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض نمائندہ بنا کر نہیں بھیجا کاسد بنا کر نہیں بھیجا بلکہ تشریعی اختیارات دے کر بھیجا ہے جس چیز کو چاہے حلال فرما دیں جس چیز کو چاہے حرام فرما دیں یہ حلال و حرام آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ ہو جائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں اسی بنیاد پر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اللہ برکبیرہ پھر آپ نے آگے قصرت سوال سے منع فرمایا ایک چیز کی اجازت چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین بلکل آپ ہمارے ساتھ ہیں منچ پہ تو نہیں ہیں لیکن آپ کالز کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے اور ٹیکس میسیجز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے پیغامات بھی دے سکتے ہیں اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں اور سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز یہ کہ اگر سلسلے کے دوران یا بیسے ہی حج فرض ہونے کے حوالے سے کوئی سوالات کوئی پیچیدگی آپ کے ذہن میں تو آپ ہمیں بالکل فون کیجئے وارس اپ کال کیجئے وارس اپ پیغام ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں ہم شامل سلسلہ کرنے کی نیت کرتے ہیں اور آپ اور ہم ساتھ ساتھ مل کے اس سلسلے کا آگے بڑھائیں گے جی محسیح اب ہم چلتے ہیں حج کی شرائط کی طرف یعنی وہ شرائط جن کے پائے جانے پر حج فرض ہوتا ہے یعنی مفتی اب یہ گفتگو جو ہوگی یہ بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں آ جائیں گے بہت سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے تو ہم دو اس میں گفتگو کریں گے پہلا ایسا وہ ہوگا کہ حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں دوسرا ایسا وہ ہوگا کہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن کیا جانا واجب ہے یا نہیں وہ کونسی صورتیں ہیں جس میں جانا واجب نہیں ہوتا تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے دوسری صورت وہ ہوتی ہے سب سے پہلی شرط ہے حج فرض ہونے کے تعلق سے اسلام مطلب کہ مسلمان پر حج فرض ہے مسلمان نہیں ہیں ظاہر بات ہے اس سے یہ مجبورت نہیں کہا جائے گا تو مجھ کرنے کس کا جانا جائز ہی نہیں ہوگا حرمین طیبین میں جانا جائز نہیں ہوگا صحیح ہے تو اسلام جو ہے پہلی شرط ہے پہلی شرط ہے ٹھیک ہے دوسری شرط یہ ہے دیکھیں ہم رہتے ہیں دارال اسلام میں ٹھیک ہے دارال اسلام میں ٹھیک ہے فرائض کام علم ہے واجبات کام علم ہے اس کی وضاحت پھوڑی ہو جائے سپوس کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا بندہ فرض کرتے ہیں جی مثال کے طور پر اللہ اسکا کے جنگلات میں رہتا ہے صحیح ہے اور اسے کسی بھی طرح دین اسلام کی تعلیمات تعلیمات سامنے آئیں اس کے اس نے ایمان قبول کر لیا ٹھیک ہے یا افریقہ کے کسی جنگلات میں رہتا ہے صحیح ہے تو چونکہ وہاں اسلامی جو حکومتیں کبھی بھی قائم نہیں ہوئیں ٹھیک ہے اور اس تک جو تعلیمات ہیں وہ پہنچی ہی نہیں ہے صحیح ہے مطلب کہ توحید کا اس نے اقرار کیا رسالت کا اقرار کیا ٹھیک اجمالی طور پر ذریعت دین پر ایمان لاتے ہو گئے مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے تو علماء نے بیان کیا کہ دار الحرب کے اندر جو شخص رہتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو فرائز کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ معذور ہو گا صحیح لیکن اگر وہ دار الاسلام میں رہتا ہے ٹھیک ہے یا جہاں علماء موجود ہیں وہاں رہتا ہے ٹھیک ہے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں ٹھیک ہے ماں سکنے کے ذرائع موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بندہ نو مسلم ہے ٹھیک ہے ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا صحیح تو جدی پشتی جو ہے وہ باتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں بالکل ٹھیک فہم ہوتی ہے ادراک ہوتا ہے وہ ایک جدازہ نہ مانگ ہے کسی نہ کسی اندازت کو پوچھ رہی ہوتی ہے لیکن ہم نے فرض کیا ہے کہ کوئی اسی صورت نکل آئے کوئی شاہ صورت ایسے نکل آئے کسی پتا ہی نہیں چلا کہ ہج بھی فرض ہے ٹھیک ہے اس پر تو فرض نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ دارو حرم میں رہنے والے کو یہ پتا ہو کہ حج فرض ہے ٹھیک ہے تیسری شرط ٹھیک ہے چونکہ جو اسلامی تعلیمات ہیں لا يُقلِّفُ اللَّهُ نُفْسًا إِلَّهُ صَحَحَ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر جو بوجھ آئیت کرتا ہے وہ ان کی حیثیتوں کے مطابق آئیت کرتا ہے ٹھیک ہے تو نابالک جو ہے اسے مکلف نہیں بنایا گیا صحیح ایمانیات میں تو وہ مکلف ہے یعنی سات سال کا جو بچہ ہے وہ ایمانیات میں مکلف ہے ٹھیک ہے لیکن جو خطاب ہے فرائز کے تعلق سے واجبات کے تعلق سے اس میں اسے رخصت ہے ٹھیک ہے تو حج فرض ہونے کے لیے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ بالک ہو ٹھیک اب لڑکا اپنی عمر میں بالک ہوتا ہے لڑکی اپنی عمر میں بالک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آگے شرائط آ رہی ہیں صحیح مطلب ساری شرائط جمع ہوں گے تو حج فرض ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک شرط پائے گے تو حج فرض ہوگا اب یہ تیسری ہے یہ تیسری شرط تھی ٹھیک ہے تو اگر کسی نے نابالگی میں حج کیا مثال کے طور پر اس کے والدین سے لے گئے صحیح یا رہتا ہے وہی ہیں ٹھیک ہے باسہ نہیں چلا گیا حج کر لیا نابالگی کی حالت میں ٹھیک ہے اس کا وہ حج ادا ہو جائے گا صحیح اور وہ حج ایک نفلی حج ہوگا سبحان اللہ ٹھیک ہے اس کو لے جانا بھی چاہی سے ٹھیک ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر موقع ملتا تو لے جا جائے بے شک بچے کی تربیت ہے اس کے اندر لیکن اس کا جو حج ہے وہ نفلی حج ہوگا ٹھیک ہے بعد میں جب یہ بالگ ہوتا ہے اور دیگر شرائط پائے جاتی ہیں بالخصوص جو مالی استطاعت کی شرط ہے وہ پائے جاتی ہے جی تو مالی استطاعت کی شرط پائے جانے پر دیگر شرائط کے پائے جانے پر اس کو تبارہ سے حج کرنا ہوگا یعنی وہ اس کا فرض حج ادا نہیں ہوا فرض حج ادا نہیں ہوا ٹھیک جو حج نابالگی کی حالت میں کیا گیا وہ فرض حج کی جگہ نہیں لے سکتا ٹھیک چوتھی شرط ہے جناب آقل ہونا ٹھیک مطلب جس طرح نابالگ غیر مقلف ہے اسی طریقے سے اگر کوئی پاغل ہے مجنون ہے مجنون سے مراد وہ مجنون جسے پاغل کہا جاتا ہے ورنہ تو ہر دوسرے عاشق کو بھی مجنون کہہ دیتے ہیں لوگ تو وہ مجنون یا مراد نہیں ہے ٹھیک یعنی جس کی عقل جو انو سلم ہو چکی ہے ٹھیک جس کو تمیزیں نہیں ہے جینیس بھی مراد نہیں ہے آپ پہ جینیس جو مشار کو کہتے ہیں جو مشار کو کہتے ہیں ٹھیک پاغل کو تھوڑی کہتے ہیں ٹھیک بے وقوف مراد نہیں ہے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ بے وقوف ٹائپ ہوتے ہیں ٹھیک یعنی والدین ان کو صدہ صرف لینے نہیں بھیجتے ٹھیک یا ان کو جو ہے اکل سلامت نہیں ہوتی ہے نہیں اکل ہوتی ہے ٹھیک اکل ہوتی ہے کپڑے پینتے ہیں باچیت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا خلل ہوتا ہے ٹھیک پاغل کی تاریخ پر وہ بچے پورے نہیں اترتے اب ڈیکٹروں کی اسطلاح میں مختلف الفاظ ہیں اس طرح کے بچوں کے لیے بھی ٹھیک تو اگر کوئی بے وقوف ہے یا صفی ہے تو اس کو پاغل نہیں کہیں گے ٹھیک نہ سمجھ کہیں گے نادان کہیں گے اکل مند زیادہ نہیں ہے یہ کہیں گے ٹھیک یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کے اندر اکل ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پتھر اٹھاکا مارتا ہے کبھی کوئی آدمی کپڑ ہو گئے ہوش نہیں ہے دن ہے رات ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ٹھیک تو جو پاغل اکس کی اپنی علامات ہوتی ہیں صحیح اچھا یہ تو جنرلی مسئلہ ہے کہ جو پاغل ہے اس پر حج فرض نہیں ہوگا ٹھیک اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدان پاغل نہیں ہوتے لیکن عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ وہ پاغل ہو جاتے ہیں ٹھیک تو پہلے پاغل نہیں تھے جب صحیح تھے تو کیا صورتحال تھی مالی اعتبار سے ٹھیک بعد میں کیا صورتحال ہو گئی تو اس کی پھر ایک پوری ڈیٹیل ہوگی ٹھیک اس پر ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں وہ ایک مختلی صورتحال ہے وہ مختلی صورتحال ہے صحیح پانچویں شر جو ہے وہ ہے تندرست ہونا ٹھیک دیکھئے شریعت متحرہ نے انسانی طبیعتوں کا کس قدر لحاظ کیا ہے اور شریعت میں کس قدر آسانیاں ہیں اگر کوئی مستقل لاچار ہے مثال کے طور پر اندھا ہے صحیح دونوں ٹنگوں سے معذور ہے صحیح بلکہ ایک ٹنگ سے معذور ہے ٹھیک دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں اس کے ٹھیک اتنا بڑا ہے کہ سواری پر چڑھ بھی نہیں سکتا ٹھیک ایسا بس میں چڑھنا ہے تو چڑھیں نہیں سکتا ٹھیک خود سے نہیں چڑھ سکتا خود سے چڑھیں نہیں سکتا ٹھیک فالج زدہ ہے صحیح لاغر ہو چکا ہے ٹھیک یعنی کوئی اس کنڈیشن کے اندر ہے کہ جس کو لاچار ہم کہہ سکتے ہیں آپ آج کہہ سکتے ہیں صحیح اس پر اصلاً حج فرض ہی نہیں ہے ٹھیک جس کا اور عبادات کے اندر ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور کوئی مسافر ہو تو اسے رخصت حاصل ہے کہ وہ بعد میں قضا رکھ لے سفر ہم اختیار کریں تو نماز میں تکفیف ہو جاتی ہے چار کے بجائے دو رکھاتے ہو جاتی ہیں تو حج کے اندر تو مستقل جو ہے وہ تکفیف دی گئی ہے کہ اندھے پر لنگڑے پر ایسے بوڑے پر جس کی تفصیل ہم نے بیان کی اصلاً حج فرض ہی نہیں ہوگا مفتیب اب ہے یہ حج کس پر فرض لیکن آپ کی گفتگو جس انداز پر چل رہی ہے سوال قائم ہو رہا ہے جیسے بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور بڑی اس میں جبر ہے لیکن اب جیسے ہمیں سن رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے دیگر احکام کے بارے میں بھی رخصتیں ہیں تو یہ تو بڑی رحمت ہے اور بڑی رخصت والی کیفیت پائی جاتی ہے حقیقتاً اصل میں رخصت ہی رخصت ہے آسانیاں ہیں اور دیکھیں نہ کرنے والے کو تو ایک وقت کی نماز پڑھنا بہت بھاری پالوم ہوتا ہے اور جو عاشق ہے نماز ہے وہ تو انتظار کرتا ہے کب نماز کا وقت آتا ہے تو بات جو ہے طبیعتوں کی بھی ہے انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی سرائیت کر جاتی ہیں کہ اس کی طبیعتیں نیکی کے طرف مشکول ہی نہیں ہوتی نہ وہ قرآن پڑھتا ہے نہ علماء کے صحبت ملی نہ دینی کتاب کا مطالعہ کیا نہ کبھی واضح نصیح سنی نہ کبھی شوق پیدا ہوا تو وہ دوری رہتا ہے یعنی وہ نہ کرنے کے صحب آنے صحب آنے ہوتے ہیں نزدیک رہنے والے کے دل میں سے وسوسیں پیدا نہیں ہوتے الحمدللہ تو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ شریعت کی حقیقت کیا ہے حقانیت کیا ہے اصلیت کیا ہے آسانیاں کتنی ہیں دقت کتنی ہیں سب واضح ہوتی ہے برکتیں محسوس کر رہا ہوتا ہوتا ہے اچھا اب یہ جو شک ہے اس پر کافی سوارات قائم کیا سکتے ہیں تندرس ہونے والے پر مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے جیسے یہ جو آراز آزار بیان کیے گئے ہیں یہ ایسے آزار ہیں کہ عام طور پر یہ مستقل نہیں ہوتے اندھا ہونا مستقل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پیدائشی اندھا ہے لیکن دونوں ٹانگیں نہ ہونا بڑھاپا یا اور آزار فالج وغیرہ ہونا کیونکہ یہ آراز ہونے والے چیزیں ہیں بعد میں لاہق ہوتی ہیں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی حادثی کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے اور بڑھاپا عمر کی وجہ سے ٹھیک ہے پیدائشی نہیں ہے پیدائشی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ صورتحال یہاں پر یہ آتی ہے کہ ایک شخص وہ تھا کہ جب یہ آزار نہیں تھے ساری شرائط پائے گئے ٹھیک ہے آگے بھی یہ شرائط آ رہی ہیں بالخصوص مالِ استطاعت ٹھیک ہے تو وہ پائے گئے ساری شرائط پائے گئے سہیت بھی تھی مالِ استطاعت بھی تھی آقل بھی تھا بالک بھی تھا سب کچھ تھا لیکن حج نہیں کیا ٹھیک ہے بعد میں لاچار ہو گیا بعد میں لاچار ہو گیا صحیح اس شخص کو مستقل رخصت آسل نہیں ہوگی مستقل رخصت سے کہا مراد یعنی مکمل رخصت آسل نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی حج اس کے اوپر سے ساکت نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اسے شریعت نے متبادل بیان کیا ہے اب یہ جو متبادل صورت ہے اس کو وہ کرنی ہوں گا جیسا کہ نماز میں متبادل صورتیں ہیں ٹھیک ایک آدمی کھڑے ہوگا نہیں پڑ سکتا تو بیٹھ کر پڑے گا بیٹھ کر نہیں پڑ سکتا تو اشارہ اسے پڑے گا اشارہ اسے نہیں پڑ سکتا تو لیٹھ کر پڑے گا تو حج کے اندر بھی جو متبادل بیٹھ کر نہیں پڑ سکتا تو لیٹھ کر پڑے گا اشارہ کرے گا جی جی تو حج کے اندر بھی متبادل صورت رکھی گئی اس شخص کے لیے ٹھیک ہے جب جوانے میں تھا شرائط پائے گئیں صحت بھی تھی مالی صحت بھی تھی حج نہیں کیا ٹھیک ہے اب اس کے لیے دو صورتیں ہیں ٹھیک ہے اب اس کو متبادل لیا جا رہا ہے گویا کہ جی ٹھیک ہے دو صورتیں یہ ہیں کہ اگر مال باقی ہے ٹھیک ہے بعض وقت بڑاپے میں مال بھی نہیں رہتا ٹھیک ہے اگر مال باقی ہے تو اس پر لازم ہے کہ کسی اور کو حج بدل کے طور پر بھیجے صحیح جب یہ ایسی کنڈیشن آ گئی ٹھیک کہ اب کوئی اور صورت پیدا نہیں ہونی ٹھیک ہے اب کوئی متبادل نہیں آنا ٹھیک بڑاپہ آنے کے بعد صحت کا آنی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے جب بڑاپہ میں آ گیا اس عمر میں آ گیا کہ اب جو ہے وہ چتاعت نہیں آنی ہے بہت بڑے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے جوان ہوتے ہیں اپنچے کہ داڑیاں ان کے سپید ہو جاتی ہیں ایکٹی ہوتے ہیں پرتیلے ہوتے ہیں پرتیلے ہوتے ہیں کوئی آرزہ نہیں ہوتا تو صرف بڑاپہ آرزہ نہیں ہے جس طرح کے جو رمضان کے روزے ہیں اس میں بھی تفصیل بیان کر جاتی ہے ٹھیک ہے کہ صرف بڑا ہونا کوئی آرزہ نہیں ہے یعنی عمر کا فیکٹر مسئلہ نہیں ہے اصل دیکھا یہ جائے گا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی شگر کا مریض ہے اس کے پاؤں سے چلا نہیں جاتا ٹھیک ہے پاؤں سوجی ہوئے ہیں پاؤں کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کیفیت کی بات کر رہے ہیں کہ سواری پر سواری نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اگر تو مال ہے تو کسی اور کو بھیجے گا ٹھیک ہے اور اسی کو کہتے ہیں حج بدل کے لیے بھیجنا ٹھیک ہے یعنی خود استطاعت اب جو ہے نا وہ بدنی استطاعت نہیں رہی ٹھیک جانے پر قدرت نہیں ہے اب اس کو ٹھیک ہے کسی اور کو بھیجے گا بالفرض مال بھی نہیں رہا صحیح بڑھاپے میں پیسہ چلا گیا صحیح یا کوئی ایسا موقع پیسہ چلا گیا ٹھیک ہے تو اب اس پر وسیعت کر کے جانا لازم ہے اب یہ وسیعت کرے گا وسیعت کرے گا کہ جو میرا ترکہ میں چھوڑوں گا جو مال و اسباب میں چھوڑوں گا تو یہ ترکہ یہ مال و اسباب اس سے جو ہے وہ تیسر حصے کے اندر وسیعت کر کے جائے اس سے میری اولاد جو ہے خود حج کر لے یا کسی کو حج پر بھیج دے ٹھیک ہے تو اگر وہ پیسے پورے پورے مطلب کے حج کے اخراجات میں آ جاتے ہیں صحیح تو اولاد پر لازم ہوگا کہ اس پر عمل کرے ٹھیک ہے پورے پورے نہیں آ رہے تو پھر انہیں چاہیے کہ کچھ اور ملا کے حج کرنے کے لئے جائیں تو حج بدل کی دو صورتیں ہیں ٹھیک ہے ایک ہے حج بدل فرض کی صورت صحیح اور ایک ہے حج بدل نفل کی صورت ٹھیک ہے اگر یہ دو صورتیں پائے جائیں کہ وہ وسیعت کر گیا ہے یا اس نے اپنے زندگی میں ہی کروا لیے عذر پائے جانے کے بنیان پر کسی اور کو بھیجا ہے تو یہ حج بدل فرض کی صورت ہے صحیح اور کچھ احکام ہیں زیادہ نہیں کچھ ایسے احکام ہیں ٹھیک حج بدل پر جانے والے کو بطور خاص فالو کرنا ہوتا ہے صحیح البتہ ان دونوں کے علاوہ اگر کسی کے دل میں آیا کہ میرے والدین کہ پتہ نہیں کیا مالی حالت تھی ان پراج فرض تھا نہیں تھا چلو جو کچھ بھی تھا انہوں نے تو وسیعت نہیں کی نہ مجھے پتا ہے پتا بھی ہو تو وسیعت نہ کی وہ تب بھی یہ صورت ہوگی ٹھیک ہے چلو میں کسی کو بھیج دیتا ہوں ان کی طرف سے یا کچھ چلا جاتا ہوں تو یہ صورت بنے گی نفلی حج بدل کی ٹھیک ہے دوسری صورت تو یہ نفلی جو حج بدل ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اسی کی طرف سے تلبیہ پڑے اسی کی طرف سے جنب وحرام ماندے سارے معاملات اپنی طرف سے کرے نفلی میں آخر میں سواب کر دے مفتر ابھی حج بدل کون کر سکتا ہے اور کس سے کروانا چاہیے حج بدل کون کر سکتا ہے کس سے کروانا چاہیے یعنی جیسے حج بدل کروانا ہے کسی کو اپنے والدین کی طرف سے کروانا ہے تو اب وہ کس قسم کے فرد کا انتخاب کرے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے یا جیسے بیٹا ہے تو بیٹا کرے گا ضروری ہے کون کرے گا جس پر خود حج فرض ہے نا جی اس کا حج بدل کے لئے جانا مکروح تحریمی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر اولاد پر کسی مطلب اس پر حج فرض ہے تو اب وہ اپنے والدین کی طرف سے جائے گا دیکھیں اولاد جائے یا اولاد کسی کو بھیج رہی ہے اس پر خود فرض ہے ٹھیک ہے اتنی مالی سزاز رکھتا ہے اس پر خود فرض ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنا نہیں کر رہا ہے کسی اور وہ جا کے کرے گا ٹھیک ہے تو یہ مکروح تحریمی ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجنا ناپسند کیا گیا ہے مکروح تنظیح ہے ٹھیک ہے جس نے پہلے حج نہ کیا ہو ٹھیک ہے کیونکہ جس نے پہلے کیا ہوگا وہ بہتر طریقے سچ کر پائے گا صحیح اب یہاں یہ ضروری تو نہیں ہے خیر کہ ایسے آدمی کو بھیجا جائے جو عالم فاضل ہو ٹھیک ہے کیونکہ عالم بھی پہلے دفعہ جائے جاتا ہے تو بہرحال وہ عوام سے لاکھ درجے اچھا ہوتا ہے ٹھیک نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے لیکن عوام میں سے کوئی ایسا ہے کہ جا چکا ہے پہشان رکھتا ہے حلال و عرام کی تمیز ہے ٹھیک فرائض واجبات کو آسن انداز میں ادا کر لے گا ٹھیک کوئی بھیجا سکتا ہے ورنہ اہلِ علم کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے دعوت اسلامی آپ کی اس معاملے میں بھی رہنمائی کر رہی ہے الحمدللہ عز و جل اس ہی سال سے حج بدل کا ایک بقاعدہ ترقیب بنائی گئی ہے اور یہ حج بدل کے جو ہے رابطے کے نمبر بھی آ گئے ہیں وارس اپ نمبر بھی آ گیا ہے ایس ایم ایس نمبر بھی آ گیا ہے اور میل بھی ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں مختلف وقت میں بھی نیچے پٹی کی صورت میں آپ کو دکھا دیں گے جو صورت بنے گی مادنی چینل پر بھی آ رہا ہے یہاں پہ آپ میل کر سکتے ہیں وارس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ٹائمنگ بھی آ رہی ہے صبح نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک منڈے ٹو سٹر ڈے آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین ہیں یا آپ کے ایسے افراد ہیں جن پہ حج فرض تھا لیکن نہیں کر سکے یا نہیں کروا سکے تو اب اس صورت میں آپ اس رمعوں پر رابطہ کر کے اور آپ یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے مرحوم کی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی ایسے افراد کو منتخب کرے گی کہ جن کے ذریعے آپ کا حج بدل اللہ کی رحمت سے امید ہے ایسے افراد ہوں گے جو کچھ دینی علم بھی رکھتے ہوں گے جذبہ بھی رکھتے ہوں گے اور دیانتداری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حج بدل کریں گے ہمارے ساتھ قوز بھی ہے مفسی صاحب میں ایک شرط اور بیان کر دوں بلکل بلکل کیونکہ بعض وقت تو ان کالوں کا جواب آ جاتے ہیں میرے بھی کئی سوالوں کے جواب آ ہی گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اگلی شرط کی طرف ٹھیک ہے یعنی جو ایک مرکزی شرط ہے صحیح منسطہ الہی سبیلہ قائد مجید سکان حمید نے اس کو مرکزی طور پر جنب وہ بیان کیا ہے ٹھیک حج فرض کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو ٹھیک ہے تو بدلی استطاعت بھی مطلب کہ چاہیے ہوگی ہم نے بیان کر دیا دوسرے چیز ہیں مالی استطاعت ٹھیک ہے سفر حج کے واجبی اخراجات کی استطاعت رکھنا ٹھیک ہے حج کس پر فرض ہے جی اس میں سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا یہ موضوع ہے میرا خیال ہے لوگ اپنے اوپر جو قیاس کرتے ہیں یا سوچتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کا یہ ایک جو کنفیزنس ہوتی ہے وہ اسی حوالے سے زیادہ ہوتی ایک بہت بڑی غلط فیمی کا حضلہ کروں ٹھیک ہے عوام کے ذہنوں میں جو پائے جاتی ہے ٹھیک ہے حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت ضروری ہے صحیح ہے لیکن فرض حج ادا کرنے کے لیے مالی استطاعت ضروری نہیں ہے مفتیب یہ جملے ذرا بھاری ہوگا ہے تھوڑی تفہیم فرمائے آپ یعنی اصل میں آپ نے جان ہے ماں نے جملے اشارت فرمانی ہے کچھ تھوڑی ہمارے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ حج کس پر فرض ہوگا ٹھیک ہے ہم جب یہ بیان کریں گے کہ جناب اتنی مالی استطاعت ہونی چاہیے یہ مالی استطاعت ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ سارے استطاعت پائے جاتی ہے دیگر شرائط پائے جاتی ہیں صحیح اور ایک آدمی حج کے لیے نہیں جاتا تو وہ گناہ گار ہوگا ٹھیک البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غریب جا کے حج کر کر آ جائے تو اس کا فرض حج ادا ہی نہ ہو اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی غریب شخص جو ہے وہ حج کر کر آ گیا ہے تو اس کا فرض حج ادا ہو سکتا ہے تین صورتے بنتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسا شخص حج کرنے جاتا ہے جو بالکل جو غریب ہے پھر کہیں سے بھی چلا گیا ٹھیک ہے کسی نہ ترکیم بنا دی اس کی سو ہلے ہو سکتے ہیں اس کی نوکری لگ گی جدہ میں وہ وہاں چلا گیا فرموکہ مل گیا ٹھیک ہے خرچائے نہیں ہوا اس کا صحیح یا یہ ہے کہ اپنا جدہ میں بھی مالی استطاعت تو زیر بیسا سکتی ہے شرط ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے وہ چلا گیا کوئی ٹکٹ ٹکٹ بس صورت آئے گیا وہ پہنچ گیا ہے پہنچ گیا تو تین صورتے بنتی ہیں ٹھیک ایک تو یہ بنتی ہے کہ کوئی غریب آدمی جاتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر امیر بھی یہ نیت کرے گا ٹھیک ہے اس کا بھی تو فرض حج ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ نیت جو ہے بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے ٹھیک ہے مفتر جس کو بالخصوص فرض ہے جس پہ حج تو اس کے لیے تو اور زیادہ اہم ہوگی زیادہ ہے میں ٹھیک ہے دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی مطلق جاتا ہے کہ بھی حج کرنے جا رہا ہوں حج کرنے جا رہا ہوں حج کرنے جا رہا ہوں کہا وہ غریب ہو امیر ہو ٹھیک ہے تو علماء نے بیان کیا کہ اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا ٹھیک ہے یعنی اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا جب اس نے اسپیسیفک کی نیت نہیں کیے تو اب فرض حج ادا ہوگا صرف حج کی نیت ہے ٹھیک ہے کہ جی بھی حج کرنے جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں جی حج کرنے جا رہا ہوں صحیح احرام باندہ جی حج کا احرام بانتا ہوں ٹھیک ہے حج عمرے کا احرام بانتا ہوں ٹھیک ہے قرآن کی صورت میں جی تو ایسے آدمی کا فرض حج ہی ادا ہوگا خواہ یہ غریب تھا امیر تھا اشتطاعت تھی یا نہیں تھی ٹھیک ہے تیسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ نیت کرتا ہے صحیح کہ میں فرض حج ادا کر رہا تو امیر ہو یا غریب ہو دونوں کا فرض حج ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جس غریب کا فرض حج ادا ہو گیا ٹھیک ہے اس نے کسی بطرہ جا کے حج کر لیا صحیح مالی ستطاعت نہیں تھی اس کے پاس ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ کرزہ ہے صحیح پانچ لاک روپے ٹھیک ہے اور مالی ستطاعت ہی کہتی ہے کہ کرزے سے زائد جو رقم ہوگی اس کو شمار کرتے ہوئے استطاعت پائے گئی یا نہیں پائے گئے اس بات کا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس نے جو ہے وہ کرزہ ہوتے ہوئے حج کر لیا ٹھیک ہے اب دوسر پائی جا سکتی ہے یعنی اتنی رقم پائے گئے کہ وہ کم تھی کم تھی فرض ہوئی نہیں رہا تھا ٹھیک ہے کسی بطرہ حج کر لیا ٹھیک ہے بعض میں اس کے پاس ماشاءاللہ بہت رقم آگئی صحیح اور حج کے بعد تو رقم بس ہی آتی ہے حج کی برکتوں میں سے آئی ہے حج کرنے سے رقم آتی ہے ایک روایت میں حج کرو گنی ہو جاؤ گے اللہ برکبیرہ حج کرو گنی ہو جاؤ گے اللہ سعادت عطا فرمائے تو خیر ہے پرقم کے لئے حج نہیں کرنا بے شمار برکتیں ملتی بے شمار برکتیں تو اب غریب نے اگر حج فرض کر لیا ہے بعد میں استطاعت آگئی مال آگیا وافر مقدار میں مال آگیا تب بھی اسے دوبارہ سے حج پر جانے کی حجت نہیں ہوگی ٹھیک جو حج اس نے فرض کے طور پر کیا یا مطلق حج کی نیسے کیا صحیح اس کا فرض حج ادا ہو گیا ٹھیک اب آتے ہیں کچھ اور مسائل کی طرف ٹھیک کسی نے کہا بھی چلے جاؤ میرے پیسے لے لو ٹھیک تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں ایک ہوتی عباحت کی صورت عباحت کہ بھئی میں کروا دوں گا چلے جاؤ ٹھیک تو بعض وقت مال حوالہ نہیں کیا گیا ہوتا ہے صحیح بعض وقت باقادہ جو ہے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے گفت دے دیا جاتا ہے ٹھیک اب مسائل کے طرف پر کسی کے بعد جو ہے وہ کوئی کرزہ نہیں تھا صحیح ایک دو لاکھ روپے اس کے پاس سیونگ تھے ٹھیک لیکن ان سے تواجر نہیں ہوتا صحیح کسی نے پانچ لاکھ روپے دے دیا ٹھیک قبضہ پر دے دیا صحیح جو گفت یا حبا ہے اس کی صورت پائی گئی ٹھیک مالک ہو گیا اب یہ مالک ہو گیا تو اس پر ویسے ہی فرض ہو گیا ٹھیک اب یہ ضروری نہیں ہے جس کو گفت کیا جائے گا اس پر ویسے بھی فرض ہو جائے گا مسائل کے پہلے سے کرزہ اس کے اوپر ٹھیک کرزہ رہا ہے صحیح اس کو پانچ کیا پچاس لاکھ بھی دے دے گا جب بھی اس پر ویسے فرض نہیں ہوگا جب تک کرزہ رہا ہے ایسی صورت پائی گئی اگر ٹھیک تو گفت کر دیا تب بھی تو اس پر باقی شاہد تو نہیں پائی جا رہی ٹھیک تو اگر ایسی صورت پائی جاتی ہے گفت کر دیا صحیح جیسا کہ زکاة کا ہلا کیا جاتا ہے زکاة کا ہلا اگرچہ کہ وہ ایک شریعت اقاضہ پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن زکاة کا ہلا اگر ایسے موسم میں کیا ہے جس میں مالی ستاعت کا اعتبار کیا جاتا ہے حج کے لیے حج کے لیے ٹھیک اور رقم بھی اتنی بڑی ہے جب وہ مالک بنے گا تو حج فرض ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ ایک لمحے کے لیے مالک بنے گا اللہ حبر کبیرہ مالک تو ہو جائے گا وہ صحیح حج تو فرض ہو جائے گا اس کے اوپر صحیح تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے اب مالی استطاعت کہتے کس کو ہیں ٹھیک حج کے لیے جس مالی استطاعت کا تذکرہ ہے ٹھیک وہ کس کو کہتے ہیں بھر زکاة کے اندر ایک میار ہے ٹھیک کبھی وہ میار یہ ہے کہ سڑھے سات طلع سونا ہو سڑھے باؤن طلع چاندی ہو سڑھے باؤن طلع چاندی کے برابر کیش ہو یہ صورت ہو یہ صورت ہو تو زکاة فرض ہوگی یعنی سب کو ملا کر یہ صورت پائے جائے تو زکاة فرض ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ٹھیک تو حج کے حوالے سے بھی ایک میار شریعت میں بیان کیا ہے یہ جس پہ زکاة فرض ہوئی اس پہ حج فرض نہیں ہو ضروری نہیں دونوں کے میار الگ الگ ہیں پینتیس چالیس ہزار روپے جس کے پاس ہوں اس پہ زکاة فرض ہونا ممکن ہے پوسیبل ہے ضروری نہیں کہ فرض ہو نہیں پوسیبل ہے صحیح مطلب ساڑھے باؤن طلع چاندی کی جو رقم ہے کتنی منتی ہوگی اتنی تک کہ میں ساڑھے چھے سو ساتھ سو روپے طلع ہے چاند تو اگر وہ کرس سے زائد ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے جو حوائج اصلی ہے ان سے زائد ہے ٹھیک ہے تو وہ پینتیس چالیس ہزار روپے پر زکاة نکالنے پڑے گی ٹھیک ہے باقی شاید بھی پائے جائیں مثال کے طور پر نساب کا سال پورا ہو گیا صحیح اور کم موجود ہے تو اس کو زکاة نکالنے پڑے گی ٹھیک ہے پینتیس ہزار روپے پر بھی صحیح ٹیک ہے پینتیس ہزار روپے سے حاجت تو کیا عمرہ بھی نہیں ہوتا ملکل ہے صحیح تو یہ دوارے الگ باتیں ٹھیک ہے اب حج کی مالی استطاعت صحیح نمبر ایک یہ کہ جو حج پہ جانے کا خرچہ ہے ٹھیک ہے اس خرچے کی استطاعت رکھتا ہو اس طور پر کہ جو قرض ہے اس سے زائد ہو مثال کے طور پر قرض ہے پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس ہیں سات لاکھ روپے ٹھیک ہے اچھا بعض لوگ قربانی میں بھی اور حج میں بھی ایک کونسپٹ رکھتے ہیں جو غلط فہمی پر مبنی ہے ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا بھی قرضہ ہوا تو سب کچھ محب ہو جائے گا اب قرض ہے تو بس نہ قربانی باجی میں ہم پر تو قرض ہے ہم پر تو قرض ہے مکروز ہیں ہم مکروز ہیں ٹھیک ہے تو بھائی وہ قرضہ نکال کر کیا بچرہ ہے اس کو دیکھا جائے گا ٹھیک ہے شریعت نے قرضے کی ریعت دی ہے تو دو لاکھ روپے جو ہے وہ نکالے گا تو پانچ لاکھ تو پھر بھی قرض بچے گا ٹھیک ہے حج تو فرض نہیں ہوگا پھر بھی صحیح تو صرف قرض ہونا کوئی معنی نہیں ہے کوئی وجہ ممانت نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ قرض نکال کر ضروریات زندگی نکال کر اب ضروریات زندگی کیا کرم راشن بھی ڈلوانا ہوتا ہے یوٹلیٹی بیز بھی عدا کرنے ہوتے ہیں یہ سب ضروریات زندگی کیلاتے ہیں تو ان سے فارغ ہو کر زائد پیسے موجود ہوں ٹھیک ہے اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کے دکان میں اوزار رکھے ہوں ہیں صحیح لوہار ہے بہت سارے اوزار ہیں ٹولز ہیں مختلف قسم کے ٹھیک ہے جن کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے یہ ٹولز اس کے ضرورت میں شامل ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے حج کرنے اخراجات اس کے پاس ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو بیوی بچے ہیں پیچھے چھوڑ کر جائے گا ان کے کھانے کے لئے کچھ نہیں بچے گا ہنٹو ماؤت ہے ٹھیک ہے چلا تو جائے گا سفری اخراجات ہیں کماتا ہے پورے ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے بہت بچت کیے تو اس سے حج پر چلا جائے گا اگر ایسی صورتحال ہو کہ جو ضروری خرچہ ہے مطلب کھانے پینے کا کرائے کے گھر ہے تو کرائے کا بجلی کا اس کا خرچہ بھی پیچھے نہ بچتا ہو عام طرح پر 35-40 دن کے لئے آجے جاتے ہیں تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو مالی استطاعت ہے وہ نہیں پائے جا رہی صحیح وہ خرچہ ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے خرچے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کا خرچہ موجود ہو دس شادیاں آ رہی ہیں تو جناب وہ بچوں کے کپڑے بھی بنوانے ہیں اور اداریت و عید کے بھی بنوانے ہیں ضرورت کی حد تک خرچہ چاہیے ہوتا ہے جو بنیادی اخراجات ہیں بنیادی اخراجات ہیں شریعت نے ایک اور چیز کا لیاس کیا ہے کہ ہم نے کرز کو نکال دیا ابھی کرز اس کے اوپر نہیں ہے حج کا جو پیکیج ہے اس کے پیسے بھی اس کے پاس ہیں جو چلا جائے گا تو پیچھے جو ہیں وہ اہل خانہ ہیں ان کے لیے بھی اخراجات موجود ہیں وہ کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دکان میں جو سامان ہے وہ اگر بیچ کے چلا جائے گا تو آگے بعد میں آکے کاروبار کیا کرے گا نوکری پیشا کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک یہ تاجر کے ساتھ ہے ایسے صورتہ سہدوچار نہیں ہونا پڑے گا تاجر کے ساتھ تو شریعت متحرہ نے بیان کیا کہ تاجر کے لیے اس شک کو بھی فالو کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے اتنا مال بچتا ہو جس سے وہ تجارت باقی رکھ سکتا ہو اب مختیب یہاں پہ یہ جیسے آپ نے تو فرمایا باقی رکھ سکتا ہو لیکن بل فرز کسی کی دکان ہے دکان ہے کوئی بھی ایکس وائز ایٹ کاروبار ہے اس کا اس میں دس لاکھ بیس لاکھ یا پچاس لاکھ روپے کی اس کی انویسمنٹ ہے اور اس سے وہ اپنا کاروبار رن کر رہا ہے اور مارکٹ کے مطابق یہ وہ سربائف کر رہا ہے لیکن اب جب وہ حج پہ جاتا ہے تو اب حج پہ جانے کے لیے بلپا پوری فیملی کو ہی لے کر جا رہا ہے جو بھی یہ میں نے مثال تو دے دیئے اتنے پیسوں کی لیکن اب جب وہ حج پہ جا رہا ہے تو واپس آنے کے لیے اس کو کتنا مال ہونا چاہیے دیکھیں پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ دو طرح کے افراد ہوئے جی ایک فرد وہ ہوا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جا کر آ جائے گا پیچھے کاروبار کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹک ٹک کاروبار چھوڑ کر جا رہا ہے دوسرا وہ آدمی ہے جس کے ذہن میں ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ رقم میں نکالوں کیا کروں کیا کروں کاروبار کسا رہے گا اس آدمی کی بھی کوئی پچھتر صورتیں بنیں گی صحیح ایک آدمی وہ ہے جو بروکری کا کام کرتا ہے چھوڑا بہت مال رکھا مال رکھا یا بہت کم مال رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی وہ ہے جو کرونوں کا مال رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے لاکھوں کا مال رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک تو اس سوال کو ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں ہم نے مسئلہ بتا دیا ٹھیک ہے اب جس کی جیسی کیفیت ہے وہ اس کے مطابق رہے ہیں ہمیں لے لے صحیح ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک تذبذب میں آئے گا کچھ لوگ ہوں گے وہ ان کی کنڈیشنیسی ہوگی کہ وہ تذبذب میں آئیں گے کیا کریں کیا نہیں کریں تو تذبذب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جی کہ احتیاط کا راستہ اپنایا جائے اگر کرز بھی لے لیا جائے جی تو بھی سولت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بھئی مثال کے طور پر ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کہ میرا کام جنہوں پانچ لاکھ کا ہے کجیانی کی دکانیں صحیح اور پانچ لاکھ کا پیکچ میرے پاس پورا موجود ہے گھر کے اخراجات بھی موجود ہے پیکچ کے پیسے نکال لیے اخراجات کے پیسے نکال لیے اور دکان میں سامان بھی پانچ لاکھ کا ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی جو میں نے پیکچ کے پانچ لاکھ نکالے ہیں اگر یہ دکان میں ہی شامل لیتے تو دس لاکھ کا مال رہتا دکان میں میں نکال لوں گا تو تھوڑا سا فرق پڑے گا تنگ ہو جائے گا یہ وہ کیفیت ہے کہ ہر ایک آدمی کہے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واپس آئے گا تو کاروباری ختم ہو جائے گا تو خود دکان کے اندر ادھار چل رہا ہوتا بلکل ایسے ہی وہ تو پہلے ہم نے ریاض دے دی ہے شریعت متحرہ نے ریاض دی ہے کہ اگر دکان کا بھی ادھار ہے تو وہ بھی کرزہ شمار ہوگا اس نے ادھار مال لیا ہوا ہے وہ بھی جب بھی یہ حساب کتاب بنائے گا تو بہرحال یہ شک ضرور ہے کہ یہ بھی ریاض دی ہے بلکہ پیچھے اتنا مال ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ کام چلا سکے اب کتنا مال ہونا چاہیے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے ایس پر کنڈیشن ایس پر صورتحال ہر ایک کی مختلف صورتحال ہوں گی اب ایک اور مسئلہ اس کے بعد ہم کارز لیتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کارز بھی کافی جمع ہو گئی ہیں دوسری صورتحال یہ ہے کہ پیکج مختلف طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیکج سے مراد ہے کہ حج سفری حج کے لیے جو اخراجات مغیرہ ہوتے ہیں اٹل کے کھانے کے یہ ایکسپنسز دو طرح کے پیکج ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک گورنمنٹ سکیم کا پیکج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک پیکج ہوتا ہے پرائیویٹ سکیم والوں کا اچھا گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو وہ دو سے تین چیزوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں صحیح مثال کہ تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے دو لاکھ ستر ہزار روپے جی ویڈاوٹ قربانی ویڈاوٹ قربانی تو اب اس دو لاکھ ستر ہزار میں کھانا بھی نہ شامل نہیں ہوتا امتر پر تو اب کھانے کے پیسے بھی اس کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر شامل ہے تو ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے دو تین دن کم از کم ایسے آ جاتے ہیں جس میں کھانا نہیں مل پاتا صحیح وہ سہولت ٹائمنگ میچ نہیں کر پاتی ٹائمنگ میچ نہیں کر پاتی اپسٹ ہو جاتا ہے لاکھوں لاکھ لوگ جب جمع ہوں تو سامنے والوں کو بھی سبر سے کھانا رہنا چاہیے اسے موقع پر تو کچھ نہ کچھ مطلب کہ سو دو سو ریال تین سو ریال کم از کم جمع ہونے چاہیے یہ پر نیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے کھانا اورڈی دے بھی رہے پھر بھی اتنے خراجات ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں حج پر جاؤں گا تو مجھے تائف دانا پڑیں گے بعض برادریوں میں بالخصص میمن برادریوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب لڑکی کے سسرال کے پچیس آدمیوں کی سونے کی چیزیں آئیں گی دی اور فلان شہداروں کو یہ یہ تائف دینے پڑیں گے اور میرے پاس تو پچیس لاکھ روپے ہونا چاہیے پندر لاکھ ہونا چاہیے دس لاکھ ہونا چاہیے جب میں حج پر جاؤں تو اس طرح کے جو چیزیں یہ اپنے ذہن سے جن کو اخراجات میں شمار کر رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے بنیادی ضرورتوں کا اعتبار کریں گے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دو طرح کے پیکج ہوتے ہیں بڑی اہم بات میں ارز کرنے لگا ہوں حتم ہی نہیں ہوتا قرآن دازی ہوتی ہے ہو سکتا آپ چلے جائیں ہو سکتا نہ جائیں ٹھیک ہے دوسرا پیکج ہوتا ہے پرائیویٹ جو کاروان ہیں ان کے ذریعے لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹریول ایجنسیز کے تھو آج کل کم از کم ساڑھے چار لاکھ روپے تو ان کا ہوگا پچھے سال بھی میری معلومات آئی تھی ساڑھے چار لاکھ سے کم کوئی پیکج سامنے نہیں آیا تھا ممکن ہے کوئی ہو تو سوا چار لاکھ نہ ہو جائے گا چار لاکھ سے کم تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا بہت معلومات کر لے جائیں ٹھیک ہے مختلف ہے مختلف ابھی ایک کا کل پتا چلا پانچ لاکھ ستر ہزار روپے ہاں ہوگا ایسا اچھا اب جو بات میں رس کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی قابلے ہو رہے جس آدمی کے پاس پرائیویٹ کاروانوں سے جانے کی ستاعت ہے ٹھیک ہے اس کو رسک نہیں لینا چاہیے گورنمنٹ سکیم کا اگر یہ رسک لیتا ہے اور رہ جاتا ہے صحیح تو اس کے پتا ہی شمار ہو گئی ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس نے یہاں کاروانوں سے جمع کرا دی اگر رہ جاتا ہے تو اس کے پاس دوسرا آپشن رہے گا پرائیویٹ والا پرائیویٹ والا آپشن رہے گا ٹھیک ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو بلکل پیسہ اگر بچتا ہے تو بچائے جائے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج یعنی یہ تکیہ نہ کر لے کہ اگر گورنمنٹ سکیم میں نام آگیا تو چلا جاؤں گا اگر نہیں آیا تو نہیں جاؤں گا یہ نہ کریں یہ طبقہ وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سکیم میں نام نہیں آتا استطاعت ہوتی ہے لاکھوں لاکھ روپے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی نام نہیں آیا سڑا تو ہم نہیں جا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کاروان چونکہ ہر جگہ فعال نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گورنمنٹ سکیم سے جانے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو میڈیا پر اس کی تشریر چل رہی ہوتی ہے باروں میں استحارات آ رہے ہوتے ہیں اور بالخصوص بینک استحارات دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بینکوں کے باہر جو ہے ایک بینک کے باہر استحارات ہو جاتے ہیں آگائی ہو جاتی ہے لوگوں کو پردہ چل جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جانے کے راستے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو متبادل راستوں کی خبر رکھنا ان راستوں کو اختیار کرنا ان راستوں کی طرف جانا اپنے اس فریضے کے لیے بحال یہ ضروری ہوگا اگر تمام شرائط پائے جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے شریعت نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ جناب اگر آپ گورنمنٹ سکیم سے رہ گئے تو کتنے ہی آپ مالی ستاعت رکھتے ہوں تو آپ پر حج پر جانا فرض نہیں ہوگا آپ اگلے سال کا انجزار کریں اگلے سال کا انجزار کریں اس سے اگلے سال کا انجزار کریں ٹھیک ہے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں بجاہ تین سال سے برواتہ رہا ہے پیسے ٹھیک جل اس کی مالی ستاعت نہیں اتنی تو وہ رہ جاتا ہے سر گورنمنٹ سکیم کے در رہ جاتا ہے جس کی مالی ستاعت ہو حج پر فرض ہو اس کو پھر متبادل صورت ڈھونڈنی چاہیے اب آخری مسئلہ مالی ستاعت کے تعلق سے جی وہ یہ ہے کہ عرب شریف میں رہنے والے جو لوگ ہیں صحیح حکومت جو ہے ان کو باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ ہم سے اجازت نامہ لیں حج کرنے کے لئے ٹھیک ہے اسے تصریح کہتے ہیں ٹھیک ہے تے ساد رے یا حا تصریح اور وہ اجازت نامہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ خیمہ دیتی ہے ٹرانسپورٹ دیتی ہے مناہ میں ٹھہرنے کی جگہ عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ ٹھیک ہے آنے جانے کا جو ہے وہ شاید ایک آدھ دن کا اوٹر بھی دیتی ہو ٹھیک ہے تو اگر حکومت یہ نہ گھرے اور پورا عرب آ جائے ان کو تو پیسے خرچ ہونے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے پیسے تو خرچ ان کے ہونے ہیں جو دیگر ممالک سے جائیں گے صحیح تو تو پورا عرب اٹھ کر آ جائے صحیح تو باہر والوں کو جگہ ہی نہ ملے بلکل احسی اور افراد تفریح ہو جائے اور نظم و زب سارے برباد ہو جائیں تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ایک تعداد کنٹرول میں رہے اور دوسرا ہی ہوتا ہے کہ پچھلے دور سالوں کے اندر جو بھگڑڑیں مچتی تھی اور لوگ شہد ہوتے تھے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ راستوں میں کے سو جائے کرتے تھے خیمہ لیا ہے انہوں نے چیزتے میں پڑا اڑا لیا اس پر سکتی شروع ہوئی جب سے تو یہ اس طرح کے معاملات ہونا کم ہو گئے نظم و زبط قائم رہے قائم رہتا ہے تو اب اس کی فیس مقرر ہو جاتی ہے کہ جناب پندرہ سو ریال ہوں گے تینہ دار ریال ہوں گے چارہ دار ریال ہوں گے پانچ دار ریال ہوں گے ایز پر کنڈیشن خیمہ لکھا باری پیکج اس میں بنتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں نہیں رہتا کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے یا بہت قریب رہنے والے لوگوں کو فقہ اکرام نے بہت سارے رقصتیں دیں ہیں جیسے زادہ راہ کے اقراجات کے حوالے سے محرم کے تعلق سے کئی چیزوں میں ان کو تکفیف حاصل ہیں رقصت حاصل ہیں قانونی معاملہ کیا ہوگا وہ جدہ گھانا بحث ہے ٹھیک ہے لیکن دیگر جگہوں سے جو آنے والے لوگ ہیں لا محالہ مالی استطاعت کی یہ صورت بھی انہیں سامنے لکھنی پڑے گی ٹھیک ہے اب مزدور عام طور پر جاتے ہیں نا پر شوق میں جاتے ہیں کہ چلو ہم جا رہے ہیں عرب شریف اور حج تو کر لیں گی سمانے ٹھیک ہے اب پہلے وہ پانچ لاکھ روپے ایجنٹ کو دیکھ گئے ہوتے ہیں کسی ذکرزہ لے کر صحیح دور دراز کسی علاقے میں کام ملا ان کو اب وہ ان پر تو حج فرض ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اوپر سے تصریح کی فیس آگئی تو تصریح کی فیس ادا کرنے کی ان دور دراز رہنے والے علاقوں میں جو رہتے ہیں اگر کسی کو استطاعت نہیں ہوگی تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ ان پر حج فرض نہیں ہوگا صحیح اتنی قربت میں رہنے کے باوجود مطلب اس ملک میں رہنے کے باوجود جی تصریح کی جو فیس ہے شمار کیا جائے گا جس طرح ہم یہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے اخراجات تو ہیں جس طرح سے ہم یہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جی جگار تو بہت سارے حصوزیں نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو آپ کا اگلاق میں حج ہو جائے گا صحیح لیکن ان سارے ہلے بہانوں کو لے کر علماء یہ نہیں کہتے کہ آپ اس راستے سے جاؤ اگلاق روپے ہو جب بھی آپ پر حج فرض ہوگا کبھی بھی نہیں کہتے ٹھیک ہے بلکہ جو ایک پراپر طریقہ ہے جو محفوظ طریقہ اس کو سامنے رکھ کر حج فرض ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بہن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ معاملہ بہن کیا جائے گا ٹھیک ہے بس ایک شرط ہو رہے گا جی جی پھر ہم قاضل رہتے ہیں جو چھے شرائط ہوئی ہیں ہماری چھے شرائط ہوئی ہیں ٹھیک ہے ساتھوی شرط جی ساتھوی شرط یہ ہے کہ شرائط کا مخصوص اوقات میں پایا جانا ٹھیک ہے مالی استطاعت کا مخصوص اوقات میں پایا جانا یہ ساتھوی شرط ہے ٹھیک اب سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر حج کا مینہ گزر گیا محرم آ گیا ٹھیک ہے کسی کا پرائز برن کھل گیا صحیح یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے تو وراست مل گئی وراست مل گئی اتنا مال مل گیا اس پر ہو گیا ٹھیک ہے اب جو ہی رب العوال آیا اس نے گھر خرید لیا رہنے کے لئے صحیح تو رہنے کا گھر بنیادی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو بیان کہتا ہے بھی جو ضروریات زندگی ہیں ان سے زائد ہو دیجی اس نے گھر خرید لیا تو اب شریعت اس کو یہ نہیں کہے گی گھر کو بیچ کے حج پجاؤ ٹھیک ہے بنیادی ضروریات جو ہیں وہ باقی رکھئے ہیں بنیادی ضروریات باقی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ موسم پایا گیا جو آج کل چل رہا ہے ٹھیک ہے حج کے فارم بیرے جا رہے ہیں صحیح ہے اس موسم میں اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا ٹھیک ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا یعنی یوں سمجھوں میں اگر محرم ہے میرے پاس پیسے آئے کہیں سے دس لاک بیس لاک پچیس لاک ہے پانچ لاکی آگئے تو کیونکہ وہ محرم ہیں اور حج کا سیزن یا حج کا جو وقت تھا وہ گزر نہ تو حج کے مہینے پائے گئے اور نہ ہی حج پہ جانے کے جو مواقع ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ موجود نہیں ہے تو ابھی تو میرے پر فرض نہیں ہے اب ربی نور شریف میں میں نے اس کو کسی بنیادی ضرورت میں استعمال کر لیا ہے میں ضرورت میں استعمال کر لیا ہے پیسے چلے گئے نقصان ہو گیا جو بھی ہوا پیسے نہیں رہے پیسے نہیں رہے اب آئے حج کے ایام ایام نہیں سوری فارم بھرے جانے کے ایام فارم بھرے جانے کے ایام آگئے حج کی تیاری جن دنوں میں ہوتی ہے جو بھی قانونی تقادی ہوتے ہیں وہ آئے اب ان دنوں میں اگر پیسے آگئے ہیں تو اب فرض ہوگا اب اس مندے کے پاس ان دنوں میں پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ پچھلے سالوں میں ایسا ہوا کہ ان دنوں میں پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس اس پر حج فرض ہوا ہی نہیں لیکن ان دنوں میں جو فارم بھرے جانے کے دن ہیں ان دنوں میں اگر پیسے ہیں تو جو ہے وہ حج فرض ہوگا مفصیح اب جیسے ہماری ہاں سے اگر لیں تو ہماری ہاں حج کے نارمل ہی جو معلومات ہیں وہ یہ یہ کہ جیسے اچھا اس شرط کو لیکن ہر ملک کا ڈیفرنٹ نظام ہے صحیح اب یوکی کے جو لوگ ہیں وہ آرے ہوتے ہیں تو ہفتہ پہلے بعد ہوتی ہے ان کا آج پہ جانے ہیں کہ جناب حج پہ جا رہے ہیں تو تو ان کے ہاں ویزا وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہاں تو افسوسناک مقام ہیں جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ حج کے پیسے بھی سود پہ رکھا جاتے ہیں یہ بھی اطلاعات ہیں اور پہلے سے لے لی جاتے ہیں اس پہ سود لے جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ یوں چار پانچ مینے پہلے پیسے لے لے جاتے ہیں بعد ممالک میں ایسا نہیں ہے چھیک ہے بعض ممالک میں یہ ہے کہ آخری وقت تک بھی جانے کا جو موقع ہے وہ رہتا ہے تو اب خود عرب شریف میں تصریف وغیرہ کا جو معاملہ ہوگا وہ تو ہاتھ و ہاتھی شاید ہوتا ہو وہاں بھی ہوتا ہے اس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے تو جہاں جیسا موقع تو اصل اعتبار ہے اس موقع کے موسم کا جس موقع میں حج پر جانا فرض ہے چھیک ہے اس طرح یہ پیسو کا جسے آپ نے کہا کہ سودی کاموں میں اگر لگا دیتے ہیں تو جو جمع کر آ رہا ہے اس کی نیت تو حج پر ہی جانا کی وہ دیکھیں مکلف نہیں ہے نا ٹھیک ہے وہ بری جانا اس نے امانتاً رکھوائی ہے اب اس کے رقم کا کوئی غلط استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے جیسا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم یہی کہتے ہیں اس کے اوپر کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ پیسے رکھواتے ہیں تو آپ نے اس نیت سے رکھوائیں کہ میں اپنی رقم کو حفاظت کے ساتھ رکھ رہا ہوں آپ نے کوئی سودی معاہدہ نہیں کیا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانا پیسے وہ جائز ہوگا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کاؤنٹ بھی ہیں اور ٹیکس میسیجز کی سورت میں بھی سوالات آ گئیں کچھ کاؤنٹ کی طرف بڑھتے ہیں پر انشاءاللہ کچھ میسیجز بھی لینے کی کوشش کریں گے میں رہیل تاری کوئیت سے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے والدین کو حج کرانے کے لیے بولا ہے کہ میں آپ کو اس سال حج پہ بیج دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی طرف سے نعرہ حج ہو گیا ہم بیمار ہیں تو نہیں اتنا جو نہ وہ مشکت نہیں کر سکتے تو اس میں میرے لیے کیا حکم ہے مجھے برائے مہربانی اس کا جواب دا کریں لیکن کے والدین کے دو صورتیں بنتی ہیں کہ ان پر خود حج فرض ہے یا کبھی رہا ہو ٹھیک ہے یا نہیں اگر ایسا ہے کہ ان پر خود حج فرض ہے یا ماضی میں رہا ہے اب پیسے نہیں ہیں تو ان پر حج پہ جانا تو فرض ہے لیکن اگر صورت یہ ہے کہ وہ صاحب ستاعت نہیں ہیں ٹھیک ہے تو فقہہ نے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی دوسرے کو آفر کرے ٹھیک ہے کہ میرے ترسے تم حج پہ چلے جاؤ تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس آفر کو قبول کرے ٹھیک ہے اس پر یہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر والدین کی مالی حیثیت ایسی رہی ہے کہ ان پر حج کبھی بھی فرض نہیں رہا ٹھیک ہے تو اب بھی بیٹے کی رقم کی آفر اگر کی گئی ہے تو والدین پر حج فرض نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے تم نے آفر کرنی تکر لی اللہ تعالیٰ برکت دے ہم حج پہ نہیں جا پائیں گے کوئی بھی اس پر مختلف آزار ہوتے ہیں بعض وقت وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کی مالی کنڈیشن ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے بعض وقت سستی کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت واقعیتاً امراض ایسے ہوتے ہیں وہ جانے سکتے ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے کہ اگر جا سکتے ہو تو جانا چاہیے ان کو مفتی صاحب یہ تو یہ نا کہ ہم آپ کو حج کرا رہے ہیں اگر کسی نے پیسے ہی دے دی ہم نے بیان کہتا ہے اگر صورت وہ پائی گئی ہے کہ ہبا کی صورت پائی گئی ہے قبضہ ہو گیا اور باقی جوانے سے بھی دیکھا کہ مالی ستات کی جو شرط ہے باقی شرائط بھی پوری ہو رہی ہے وہ سارے پوری ہو رہی ہے اور جو دیگر شرائط ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں تو فرض ہوگا جاتا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص تھا جس کے اوپر گزشتہ سال میں حج فرض تھا تو اس نے رقم بھی جمع کرائی لیکن اس کا قرآن دازی میں نام نہ ہی آیا لیکن اس سال صورت یہ بنی کہ ان کا قاربار تو ہے لیکن وہ کچھ مخروض ہو گئے ہیں تو آیا کہ اب بھی ان پر وہ حج فرض ہوگا یا نہیں اگر ہوگا تو کس طرح اس کی صورت ہوگی ادا کرنے کی برائے کرم اس کا جواب انہیت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اس شخص کے پاس جب استطاعت نہیں رہی تو اب اس کے سامنے دو راستے ہیں مالی استطاعت نہیں رہی بدنی استطاعت تو حمد ہے صحیح ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ انتظار کرے اب جو انتظار کرے گا وہ عذر کی بنیاد پر ہوگا پیچھے جو گفلت ہوئی وہ جدہ گناہ معاملہ ہے اس پوتاہی کا ارتکاب تو ہوا ہے توبہ کرے اس سے اب پیسے نہیں ہے اب ایک عذر بیال ہے انتظار کرے گا ایک یہ راستہ ہے وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب جانا ممکن نظر نہیں ہے بڑاپے میں آ گیا ٹھیک ہے ٹانگیں جواب دے گئیں عذر کی وہ کیفیات آ گئیں کہ بدری ستات بھی نہیں پائی جاتی مال بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وسیعت کرے گا ٹھیک ہے ہم نے جو پورا نقشہ کچھا نا کہ جناب گھر بیچنا ضروری نہیں ہے اور برطن بیچنا ضروری نہیں ہے مالی حیثیت کے تائی اور خوزار بیچنا ضروری نہیں ہے اور دکان میں اتنا سامان ہو کاروبار کے لیے کہ جس سے آکے کاروبار کر سکے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہاں ایک بینیفیٹ اسے دیا گیا ہے کہ بنیادی ضرورتوں سے ضائد جو چیزیں تو اس کی اپنی ضرورتوں سے سب سے زفاری ہو گئے صحیح اب وہ ورثہ کو ملنی ہے بلکل یہ صحیح اب اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ یہ وسیعت کرے ورثہ کا جو حق ہے وہ تہائی مال کے علاوہ میں جو نا وہ حق متعین ہوتا ہے ٹھیک ہے ون تھرڈ استثناء ہے ون تھرڈ استثناء تو نہیں ہے لیکن استثناء کیا جا سکتا ہے صحیح اگر کوئی وسیعت کرنا چاہے تو اس کا رائٹ اس کے پاس ہے ٹھیک ہے اگر سارے مال کی وسیعت کرنا چاہے رائٹ نہیں ہے ٹھیک ون تھرڈ کا رائٹ ہے اس کے پاس تو پھر یہ وسیعت کر جائے گا مجھ پر حج فرض تھا میں حج نہیں کر سکا میرے ترکے سے حج کروایا جائے یا کیا جائے ٹھیک ہے یہ صورت بنے گی ٹھیک ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی احمد عباد سے فاروق اتاری ارز کر رہا ہوں حضور سوال یہ ہے کہ جسے دو افراد یعنی عمومن ہمارے ہی ہوتے ہیں میاں بی بی اچ پر جاتے ہیں تو اب اکیلا جا سکتا تھا اتنی رقم تھی مگر وہ پھر برا لگتا ہے اپنی بچوں کی امی کو نہیں لے جائے گا لوگ تانے دیتے ہیں اب دونوں ساتھ میں جائے گے تو اگلے سال جائے گا تھوڑی اور رقم جمع کر لے گا تو پھر ایسا کرنا کیسا کیا وہ گنے گار ہوگا جی مفتیاب بلا شبہ ایسا آدمی گنہ کار ہوگا وجہ یہ ہے کہ عورت جی پر ایک پیرڈ وہ بھی آتا اس میں نماز فرض نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناپاکی کے ایام میں اس میں نماز فرض نہیں ہوتی مرد پر فرض رہتی ہے ٹھیک ہے رمضان آگیا عورت کے وہ ایام آگئے تو وہ بعد میں روزے رکھے گی ٹھیک ہے مرد رکھے گا ٹھیک ہے اچھا مرد پر مال ہے قربانی واجب ہے زکاة واجب ہے عورت پر مال نہیں ہے واجب نہیں ہے شریعت نے جب بدنی بادات کے اندر مالی بادات کے اندر انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے ٹھیک ہے تو حج کے اندر بھی انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے صحیح جب بندہ مکلف ہے بندہ جو ہے وہ عبد ہے حکم جو دیا گیا ہے اس پر پیروی کرنا اس کی ذمہ داری ہے تو جب اس کی استطاعت ہو گئی تو یہ اب کوتاہی کا مرتقب نہ ہو یہ نہ سوچے کہ میرے والد صاحب نہیں گئے میں کیسے جاؤں والدہ نہیں گئے میں کیسے جاؤں بیوی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں شریعت کا حکم میں اس پر فرض ہو گیا اس کو جانا پڑے گا اس میں اب ان افراد کو جن کے بھی آپ نے نام لیا والدین ہے زوجہ ہے تو اب ان کا کیا کریکٹر اور رول ہونا چاہیے کہ ایک شخص پر حج فرض ہو گیا اب یہ بھی محسوس کرتا ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے جب یہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں لے کے گیا یہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ بیچارہ خود نہیں جا رہا باوجود فرض ہونے کے تو یہ بھی محسوس ہوئی جاتا ہوگا تو ان کا کیا رول ہونا چاہیے دعائیں دے کر بھیجنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ حج کرنے جا رہا ہے والدین تو دیکھیں بچے کی ترقی سے خوش ہی ہوتے ہیں بچے کو روزگار لگتا خوش ہوتے ہیں بچے کی مالی حصیت بہتر ہوتی خوش ہوتے ہیں تو چونکہ حج کا تعلق دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص مالی حصیت سے ہے اس طرح زکاة جو ہے اس میں انفرادی حصیت کا اعتبار ہے والدین پر زکاة فرض نہیں ہے بیٹے پر فرض ہے وہ نکال رہا ہے اسی طریقے سے والدین پر حج فرض نہیں ہے بیٹے پر فرض ہے تو بیٹا حج کر رہا ہے اس میں والدین کو نراض نہیں ہونا چاہیے نہ اہل خانہ کو نراض ہونا چاہیے جزاک اللہ اگلی کال دیجئے میرا نام محمد رفیق ہے میرا مبتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب سرکاری نوکری کرتے تھے اور جب ریٹائر ہوئے تو انہیں پیسہ ملا اس وقت گھر بھی ہمارے پاس نہیں تھا تو کیا میرے والد صاحب پر حج فرض ہو گیا ہے یا نہیں ارشاد فرما دیں دیکھئے ریٹائرمنٹ میں ہر آدمی کو الگ الگ پیسہ ملتا ہے کسی کو کم ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے تو اب پہلا سوال تو یہ کہ کتنا پیسہ ملا صحیح اور وہ اگر جائز پیسہ تھا اور ایسی صورت تھی کہ حج کر سکتے تھے تو حج تو برحال ان پر فرض ہوگا یعنی مثال کا طور پر ان کو تین لاغ روپے ملے اچھا پندرہ بیس لاک پندرہ بیس لاک اچھا پندرہ بیس لاک ملے ان پر کوئی کرزہ بھی نہیں تھا این ممکن ان پر کوئی کرزہ ہو کرزہ بھی نہیں تھا اور وہ پندرہ بیس لاک میں تو آرام سے ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اپنا گھر چکے میں نے لینا ہے اور گھر بنیادی ضرورت میں لہذا یہ اس کے لئے پیسے رکھے ہوئے ہیں نہیں گھر لے لیا پیسے کمرٹ ہو گئے وہ ایک الگ صورت ہے ٹھیک ہے لیکن گھر لینے کے لئے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں جی بہرحال اس کے آنے سے حج فرض ہوگا لیکن اس وقت ہوگا کہ جو ہم نے بھی تھوڑے در پہلے مثال بیان کی ہے شاید ہند سے بات کر رہے ہیں محسوس تو یہ ہوئے لیں تو رب اللہ وال میں تو فارم بھرے نہیں جاتے فارم بننے کا سسلہ ہوتا ہے رجب شابان میں اور ان کیا بھی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور وہ پیسے آئے اور پہلے ہی خرش ہو گئے یا گھر لے لیا تو ایک الگ صورت ہے ٹھیک ہے اگر وہ موسم آیا ہے جس میں حج پہ جانے کا موقع ہوتا ہے یعنی فارم بھرے جانے کا موقع ہوتا ہے وہ موسم آیا وہ پیسے رکھے رہے حج نہیں کیا حج بہران پر فرض ہوگا مفتی ایک مداری گلدستہ بھی ہے ہماری مجلس کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ لیں گے لیکن ہم بھی بہران کال لیتے ہیں اچھا اب ان کا ایک اور سوال رہتا ہے جو انہوں نے کیا نہیں اب ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جس طرح عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ معلومات نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو لوگ وسیعت کر کے نہیں جاتے اب ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میرے والد صاحب میں تو وسیعت بھی نہیں کیا کنڈیشن بھی اسی کہ فرض ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو بہرحال جب وسیعت نہیں کی تو اولاد پر کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن اگر اولاد نے اپنا حج کر لیا ہے فرض حج کر لیا ہے اپنا اور یہ دوبارہ والد صاحب کی طرح سے جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہو گئی سبحان اللہ وسیعت کی اہمیت بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ کرے ہمیں یہ اسلامی احکام جو ہیں مرکی صاحب ایسا لگتا ہے جیسے آپ بیان کر رہے نا سچی بات ہے میں سوالات روک رہوں اپنے ایک ایک شیک پہ جو ہے وہ سوالات نکلنا اللہ تعالی برکت عطا فرمائے جی مزید کال دیجئے محمد عدیل الداری باب المدینہ کرانچی سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ حج کس پر پرض ہے مہت ہی زبردہ صاحب سلسلہ لے کر حاضر ہوئے اللہ کریم آپ کو اس کی جزائے خیال عطا فرمائے مرکی صاحب آپ سے سوالات یہ ہے کہ اگر کسی نے حج کر لیا مگر اس پر حج فرض نہیں تھا جو اس کی شرائط ہوتے ہیں اور اس نے حج کر لیا تو کیا اس کا حج عدا ہو جائے جو زندگی میں ایک بار اس نے کرنا ہوتا ہے یا بعد میں جاتا ہے اگر وہ حج کی استعداد رکھتا اتنا مال آجاتا ہے مزید جو اس کی شرائط ہیں یا اس کو پھر کرنا پڑے گا حج اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حج پر جو اسلامی بھائی وغیرہ جا رہے ہیں تو وہ دو تین سال کا بچہ لے کر جانا جا رہے ہیں تو کیا وہ اس طرح بچہ لے کر جانا ان کے لئے آزمائش کا باعث نہیں مانے گا اس حوال سے برہانوائی فرما دیجئے اللہ کریم آپ کو جزائے خیال عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں پہلے سوال پر تو اسنا تو موجود ہے کہ نابالگی کی حالت میں اگر حج کیا ہے تو بہرحال اس سے فرض حج ادا نہیں ہوگا اور اگر بالک ہونے کے بعد کیا ہے خوامیری تھی یا غریبی تھی کوئی بھی کیفیت تھی مطلق حج کیا ہے یا فرض حج کی نیت سے کیا ہے جب بھی دوبارہ نہیں کرنا ہوگا لیکن کیا ہی نفل کی نیت سے ہے تو دوبارہ کرنا ہوگا استطاعت اور شرائط پائے جانے پر یہ تو پہلا سوال نہیں ہے دوسرا سوال تا ہے دو تین سال کا بچہ کیا اگر چھے مینے کا بچہ بھی کوئی لے جانا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اس کے اندر شریعت نے کوئی منہ نہیں کیا بچہ جو ہے وہ پاس ہوگا تھوڑے بہت کیر کرنے پڑے گی کوئی دکت نہیں ہے ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بچے کے وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک مختصر سا مدہ نہیں گلدستا ہماری مجلس کے حوالے سے وہ لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی کئی شعبہ جات ہیں جس پہ سے ایک شعبہ مجلس حج و عمرہ ہے خوش نصیب آشکان رسول اس سال حج بیت اللہ کا شرف پائیں گے دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ بھی الحمدللہ آشکان رسول کو حجاج اکرام کی رہنمائی کے لئے موجود ہے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی گورمنٹ اسکیم کے تحت حج معاملہ اسکیم کے تحت الحمدللہ معاملت کی جا رہی ہے اور آپ اسلامی بھائی وہاں بھی جا سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کے دیگر مدنی جو مراکز ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ حجاج اکرام کی تربیت کی جائے گی حجاج اکرام کو فارم برنے میں معاملت کی جائے گی اپنے ساتھ آٹھ عدد تصویر حج سائز کے نیلے بیک گراؤنڈ کی آپ تصویر لے جائیں دو عدد شاناکتی کارٹ صاف کوپی ہو اور ایک عدد جو آپ کا نومینٹ ہو یعنی آپ کے جانے کے بعد جو آپ کے پیچھے ہو آپ کے بھائی ہو آپ کو اور عزیز ہو اس کی آئی ڈی کارٹ لے جائیں تین عدد پاسپورٹ کی تصویر آپ لے جائیں گے فوٹو کاپی اور یہ فارم آپ انشاءاللہ عزوجل 26 اپریل تک پاکستان کی مختلف بینکوں میں بھی جمع کی جا سکتی ہے اور جنہوں نے ابھی تک پاسپورٹ نہیں بنوایا تو وہ پاسپورٹ بنا لیں اور اس کی سلپ جو ہے اپنے فارم کے ساتھ منسلک کر دیں تو انشاءاللہ عزوجل ان کا فارم بھی حج گورنمنٹ اسکیم کے تحت انشاءاللہ عزوجل شاملے قرآن دازی انشاءاللہ عزوجل ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی سال حج بیت اللہ کا شرق عطا فرمائیں آمین ماشاءاللہ عزوجل یہ ایک طریقہ کار اور ایک انداز جو ہے وہ انہوں نے بتایا الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ جو ہے وہ اس معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے اور ایک جو گروس بنتے ہیں حج کے حوالے سے کہیں کہیں ایسا ہے جیسے باب المدینہ میں تو ہے باقی جو ہم جو پتا نہیں ہے کہ اب چونکہ حج جاتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں بٹھا کے فارم وام بھر کے ان کو بتا کے کیا چیزیں چاہئے ہیں کیا چیزیں نہیں چاہئے ہیں کر دی جاتی ہیں ہر جگہ آسانی ہوگا تو ان ناظرین کے لیے جن کو پتا نہیں ہے کہ حج کے فارم کس طرح بھر جاتے ہیں تو میں دو چار باتیں اذکر دیتا ہوں دیکھیں ایک تو اس میں یہ ہے کہ فارم کوئی مشکل اور چیز نہیں ہے بینک سے فارم ملتے ہیں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا اس میں پتا ہوتا ہے اور وہاں سے معلومات اصل کر کے وہ فارم بھر جا سکتے ہیں سب سے زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے دستاویزات کی تو پاسپورٹ بنتا ہے عام طور پر زلے کی سطح پر بھی نہیں بنتا شہر کی سطح پر ناظرین جیسے مثال کے طور پر پاسپورٹ جو نا وہ مقصود جگہوں میں بنتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دو تین زلوں کو ملا کر ایک جگہ مقرر ہوتی ہے وہاں پاسپورٹ بنے گا تو پتا کر لیا جائے کہ پاسپورٹ کہاں بنتا ہے پاسپورٹ کس ریجن میں بن رہا ہے کس ریجن میں بن رہا ہے آپ جہاں رہتے ہوں تو وہاں ٹائمنگ ہوتی ہے سرکاری ٹائمنگ عام طور پر نو بجے سے ہوتی ہے تو یہاں بابل مدینہ میں تو ایک بجے تک ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد گیٹ بند کر دیتے ہیں جو آ چکے ہیں پھر ان کو شاید آنے نہیں دیتے لیکن جو آ چکے ہیں ان کا معاملہ چارہ بجے تک چل رہا ہوتا ہے تو پاسپورٹ آفیس مقررہ وقت پر جائیں اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ ضروری ہوتا ہے پاسپورٹ آفیس کے لیے کہ آپ کے پاس شانتی کارڈ ہو ایسا شانتی کارڈ جو ایکسپائر نہ ہوا ہو اپنا اچھا پاسپورٹ آفیس ہماری مجلس گئی اور وہاں جا کر بھی انہوں نے کچھ تاثرات لیے تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پاسپورٹ آفیس والے تنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم تنگ نہیں کرتے بڑے آرام سے پاسپورٹ بن جاتا ہے اور آج کل واقع نظام باول مدینہ میں کافی مضبوط ہوا ہے ایجنٹ ویژن کا کوئی چکر نہیں آپ چلان فارم لیں خود بنیں پیسے جمع کرائیں اور اپنے ڈاکومنٹ جمع کرانے کے لیے دوسرے بیلڈنگ میں چلے جائیں وہاں آپ چلتے جائیں گے آہستہ 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 ایک وقت آئے گا آپ کے ڈاکومنٹ لے لیں گے تصویر ہوا لینے کے بعد آپ کو ٹوکن دے دیں گے یہ ٹوکن کا مرنا پورا ہو گیا یہ ٹوکن چاہیے ہوگا اس فارم کے ساتھ لگانے کے لیے جو آپ بینک میں فارم جمع کر رہے ہیں یہ ٹوکن چاہیے ہوگا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور سہولت گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے سرکاری سکیم کے اندر آپ نے فارم بینک میں دے دیا اب آپ گورنمنٹ کے ایک ویب سائیڈ ہے اس پہ جا کے اپنا شنختی کارڈ نمبر ڈال کے آپ کا ڈیٹا کیا فیڈ ہوا ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ممکن آپ کے نام میں کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ کی ولدیت میں کوئی غلطی ہو گئی ہو ایڈریس گلت آ گیا ہو تو ہے اس ویب سائیڈ کا ایڈریس چلانا تو تھا حج انفو کے نام سے ویب سائیڈ تھی اگر میری آواز سن رہے ہوں پیسی آر میں بیٹھے ہو لوگ جو لنک میں نے دیا تھا تو یہ لنک ہے اس پہ جا کے آج کل میں یہ کام نہیں کر رہا جب کلوزنگ ہو جائے گی جی یہ حج سیزن کی حج سیزن کی فارم کی یا ہو سکتا ہے وہ کام کر رہا ہے این ممکن ہے میں نے دیکھا تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس میں جا کے اپنے شاہدتی کا نمبر ڈالیں وہ شاہدتی کا نمبر ڈال کے آپ کا جو ڈیٹا فیڈ ہوا ہے وہ پورا ڈیٹا آ جائے گا آپ اس کے چیک بھی کر سکتے ہیں حکومت کی طرف سے یہ اعلامیاں ہیں اگر اس ڈیٹے کے اندر آپ کوئی کمی بشی پاتے ہیں تو جس بینک میں آپ نے ڈیٹا فیڈ کروایا ہے آپ اس کے پاس دوبارہ جائیں وہ دوبارہ سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ درست کر دے گا ٹھیک ہے تو پھر قرآن دعظی میں یہ ہے کہ آپ کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہ ایک یہ ایک طریقہ کار ہے یہ ویب ایٹریس ہے حج انفو کے نام سے یہ جو وزارت ہے حج عمرہ کی اس وزارت کی ویب سائیڈ ہے سرکاری ویب سائیڈ ہے تو اس پر جا کر دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک مفصف کالز بھی ہیں ہمارے پاس اور ٹیکس ایک حصہ ہمارا رہ گیا جی جی وہ میں بیان کر دوں ہم نے بیان کیا کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے ٹھیک ہے ان شرائط کو میں نے بیان کر دیا صحیح اب آ جائیں ان افراد کی طرف جن پر حج فرض ہو چکا ہے صحیح جن پر حج جو آپ نے شروع میں تمہید بان دیتی جن پر حج فرض ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن پر جانا واجب نہیں ہوگا ٹھیک ہے مثال کے طور پر خدا نہ خاصتہ ایسے صورتحال بن جاتی ہے جنگ چڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور فلائٹیں بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے فلائٹیں آپریشن مطل کر دیتی ہیں ہمارے ملک میں یہاں ہم نے جانا ہے وہاں اللہ نہ کر ایسا ہو تو فقہ نے بیان کیا کہ راستے کا جو امن ہے اگر وہ نہ ہو جی تو وجوبِ ادا جو ہے اس کی شرط نہیں پائے جائے گی ٹھیک ہے یعنی جو ادائیگی ہے ادائیگی کا جو واجب ہونا ہے اس میں تاخیر کی اجازت ہوگی ٹھیک ہے اسی طریقے سے عورت پر حج فرض ہو گیا ٹھیک ہے لیکن محرم نہیں ہے ٹھیک ہے نہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ محرم کا خرچہ اٹھا سکتی ہے ٹھیک ہے حج تو فرض ہو گیا اس کے اوپر صحیح لیکن اس کا تو جانا جائز نہیں ہے بغیر محرم کے ٹھیک ہے ایک اضافی شرط ہے اضافی شرط ہے ٹھیک ہے تو اب ادائیگی اس پر واجب نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ محرم کا خرچہ نہ ہو بعض اوقات خرچہ ہو جائے گا محرم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے محرم کہتے ہیں اس رشتہ دار کو جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور محرم کی جو ہے وہ تین صورتیں بنتی ہیں ٹھیک ہے ایک محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے نسبی یعنی خونی رشتے کی وجہ سے ٹھیک ہے محرم کا رشتہ اس کے پرابی رائے نسب کی وجہ سے جوہاں لوگ حرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بندے کے ماں باپ بندے کے بھائی بہن ٹھیک ہے اولاد ٹھیک ہے تو یہ سب خونری شدار ہے تو اب مرد عورت کا جو ہے وہ محرم ہے ٹھیک ہے دوسرا عشتہ بنتا ہے دودھ کی وجہ سے ٹھیک ہے کم از کم ڈھائی سال کی مدت میں اگر بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے جی تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی اس عورت اس کا دودھ اترا ہے اس کا رضائی باپ بن جائے گا اس عورت کی جو بیٹے ہیں اس دودھ پینے والے کے بھائی بہن بن جائیں گے یہ بھی ایک سبب ہے محرم بننے کا ٹھیک ہے تیسرا جو رشتہ بنتا ہے وہ بنتا ہے مساہرت کا رشتہ مساہرت سسرالی رشتہ ٹھیک ہے اگرچہ کہ محدود ہے یہ ٹھیک ہے ایک عورت آئی بہو بن کے کسی گھر میں بلکہ بھلے وہ نائے نکاح ہو گیا ٹھیک ہے تو جو سسر اس کا ہے جی وہ اس پر جو ہے وہ اس کے الگ حکام آئیں گے ٹھیک ہے اب اس کا رشتہ جدہ گھنہ رشتہ ہو گیا وہ عجل بھی نہیں رہا صحیح یا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عورت کا نکاح ہو گیا رستی ہو گئی وہ آ گئی تو اب بہت سارے اس رشتے قائم ہو جاتے ہیں جنہیں مساہرت کا رشتہ کہتے ہیں جس میں ایک سسر ہے صحیح اچھا اسی طریقے سے داماج پر ساس جو ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی صحیح نکاح ہو گیا رستی ہو گیا ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی صحیح تو یہ رشتہ کہلاتا ہے مساہرت کا رشتہ مساہرت کا اچھا اب حج پہ جو جانے کا معاملہ ہے تو یہ افراد بھی محرم بن سکتے ہیں لیکن تھوڑے سے احتیاط کے تقاضے ان دو رشتوں میں زیادہ کرنے ہوتے ہیں پہلے کے مقابلے میں جو خونی رشتہ ہے وہ خونی رشتہ پڑھے پاک صاحب رشتہ ہوتا ہے لیکن دوسرا رشتہ ہے چونکہ یہ ایک واسطے کا رشتہ ہے یہ بھی محرم کا رشتہ تو یہاں آزمائش زیادہ ہو سکتی ہیں یہاں یہ ہے کہ سپریٹ روم نہ لیا جائے یہ احتیاط ہو سکتی ہے کسی کا دوسر شریک بھائی ہے یا سسر ہے عورت جوان سسر جوان عورتیں الگ رہے ہیں مرد الگ رہے ہیں اگر یہ سفر ہے وہ اس کے لئے حلال ہو جائے گا سفر حلال ہو جائے گا لیکن اس کی احتیاطی تقاضے بڑھ جائیں گے بڑھتی جائے اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ عورت عددت میں نہ ہو عورت پر حج فرض تھا لیکن شور کا انتقال ہو گیا کہ آپ سے طلاق دے دی گئی عورت عددت میں نہ ہو واجب ہونے کی جو شرائط بہن کر رہوں میں چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص قید میں نہ ہو حج تو فرض ہے سب کچھ ہے لیکن جیل میں ڈالا ہوا اس کو ایک پانچویں شرط اور میں بہن کر دوں کتاب ہم تلکی ہوئی نہیں ہے ایک انڈرسٹوڈ ہے کسی کا شانتے کار بلاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شانتے کارڈ نہیں ہوگا تو پاسپورٹ نہیں بنے گا پاسپورٹ نہیں بنے گا تو حج پہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک عذر ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے تاخیر کی اجازت ہے فرض تو ہو گیا ٹھیک ہے کبھی بھی نہیں منتا تو بہرحال اس کو عجب بدل کے لیے کسی کو بھیجنا پڑے گا یا وصیت کر کے جانے پڑے گی وہ صورت اقتار کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اگر ایسا موقع آ جائے کہ حج فرض ہو چکا ہے موسم بھی آ چکا ہے لیکن کوئی ایسا آرزہ لائک ہو گیا کہ نہیں جا سکتا تو برحال وہ ایک عذر تصور کیا جائے گا قاضل لے لیتے ہیں اگر ہیں تو حافظ آنی بتایا جا رہا ہے یہ بالکل قاضل ہے بتایا جا رہا ہے ہمیں نمضان شیخ ہندی سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ تحضرت کی بارگاہ میں کیا میں اپنے ماں باپ کو حصفے بھی سکتا ہوں یا مجھے ہی جانا چاہیے رہنمائی فرما دیں ہندی سے دیکھئے پہلے تو آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے نہیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ پیسے بھی ہوں یا مکروز بھی ہوں ہو سکتا ہے نا دونوں باتیں ہو سکتی مکروز ہیں لیکن پیسے بھی ہیں پالدین کو بھیج رہے ہیں تو کوئی ایک بات نہیں ہے لیکن اگر اپنے اوپر حج فرض ہے صحیح تو پھر وہ پیسہ دوسرے پر خرج کرنا یہ اقل مندی نہیں ہے اپنا فریضہ ادا کریں ٹھیک ہے اگلی کال دیجئے سوال یہ ہے کہ مکان کے لئے جمع کرتے ہیں تقریباً دس سے پندر لاکھ اوپر کا مکان آتا ہے تو ہم تین چار لاکھ اوپر کر کے جمع کرتے تو وہ حج کا دورانی آ جاتا ہے تو اس نے کیا ہمارے پر حج فرض رہا ہے یا مکان لے سکتا ہے دیکھیں مکان کے لئے پیسے جمع کی ہیں بچیوں کے جہز کے لئے جمع کی ہیں وہ موقع آ گیا کہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں تو بہتحال اس پر حج تو فرض ہوگا اگر وہ پیسے اپنے اپنی ملکیت میں لکھیں بچیوں کے جہز کا میں نے کہا جہز کے لئے پیسے جمع کی ہیں جا کے سمان اٹھا کے بچیوں کو دے دیا سون اٹھا کے بچیوں کو دے دیا ویسے سونے کے لئے جو باقی چیزیں وہ دین ہی آتی بچیوں کو عرف یہ ہی ہے ہمارا شادی کے وقت ہی ملکیت پائی جاتی ہے بچیوں کی یہ ہمارا عرف کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ والدین کی ملکیت ہی تصور کی جاتی ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ دے دیتا ہے کوئی اپنی ملکیت میں نہیں ہے اس کی اور پھر حج کا موسم آیا اور ایسا موسم آیا کہ فارم برے جا رہے ہیں تو اس کے پاس مالک ستاعت نہیں رہی تو اس پر فرض نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے پاس وہ پیسے رہے اپنی ملکیت میں یا سمان خرید لیا وہ زائدہ ضرورت ہے اور ان کے مالیت اتنی منتی ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے تو بہرحال حج پر جانا ہوگا مصابق کچھ ٹیکسٹ سوالات بھی ہمارا پاس آئیں ٹیکسٹ کی صورت میں ایک دو سوالات ہیں دلچسپ ہیں وہ پیش کرتا ہوں ایک تو یہ آپ سے پوچھا جارہا ہے پاکستان میں کتنے پیسے ہوں تو حج فرض ہوگا پاکستان میں سرکاری سکیم کے لیے تو دیکھیں دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے ستر ہزار روپے کا پیک جاہا ہے دو دس ہزار روپے کا ڈیفرنس ہے گلچی کا چونکہ فاصلہ کم ہے عرب شیف سے اس لیے بابول مدینہ کہتے ہیں ان سے تو بیری جاز بھی ہی سے جاتے ہیں اور ہوای جاز بھی ہی سے جاتے ہیں دو ستر روڑسی کا آیا ہے تو یہ پیسے تو مست ہیں اچھے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ پیسے واپس مل جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جیوں ترے ڈیلر کا ڈیفرنس ہوتا ہے یا اور بھی کوئی معاملات ہوتے ہوں گے کچھ نہ کچھ پیسے واپس مل جاتے ہیں تو کم از کم اتنی استطاعت تو ہو نا کہ یہ پیسے اس کے پاس ہوں اور اس کے بعد دیگر اخراجات کا بھی حساب لگا لیا جائے اور پھر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ پیسے زائدہ ضرورت ہیں یا نہیں اس سے سوال آیا ہے کہ حج کے کتنے فرائض ہیں یہ بیان فروبات دیکھیں یہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے جب حج پہ جانے لگیں گے تو ہم سسلا کریں گے میں اسی لئے یہ سوال کہنا تو وہ تھوڑی ہو جائے جب شوال آئے گا اور لوگ حج پہ جا رہے ہوں گے اور نشستے ہو رہی ہوں گے مدین چینل پہ بھی سسلا چلتا ہے حقام حج اور ویب سائٹ وغیرہ پہ بھی موجود ہوتے ہیں تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے حج کے کتنے فرائض ہیں حج کے ویسے تو تین دو فرض بین کی علمانے لیکن ایک طرح سے یوں کہہ جئے کہ تین فرض ہیں احرام باندھنا حج کا پھر مزدلف اپنا اب مفتیب یہ تھوڑا سسپیل میزان حرفات میں جانا اپنے وقت میں نو زلجہ کو زور سے رہ کر فجر تک اور توافظ زیارت یہ تین مرکزی فرض بنتے ہیں میں نے سوال یوں کیا تھا تاکہ جنہوں پکا ہو جائے کہ شوائل کے بعد سلسلہ آرہا ہے مدین چینل پر احکام حج مفتی صاحب یہی نام ہوگا احکام حج انشاءاللہ حضرت و جل مفتی صاحب ہوں گے اور انشاءاللہ حضرت آپ کے سوالات بلکہ اس وقت تو عظیمین حج کے سوالات انشاءاللہ حضرت لینے کی کوشش کی جائے گی ان کی طریبت کی کوشش کی جائے گی کہ سلسلہ شوائل سے شروع ہوگا اور ذکت کے آخر تک جائے گا کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں جی میرے دو سوال ہے ایک سوال یہ کہ جو پیسے میرے پاس موجود ہیں ایک بندے کی نہیں ہے پورے گھر کے تو کیا ہم پر مجھ پر حج فرض ہے کہنی میرے گھر میں ایک ہی جگہ پیسے جمع ہوتے ہیں اور نمبر دو مجھ پر گھر کا گرزہ ہے یعنی گھر کی لیڈیز کا میں نے گولڈ لیا تھا تو کیا مجھ پر ان کو مجھے پہلے لوٹانا ہوگا اس کے بعد میں حج کر سکوں گا برا جنرمن سوال ہے اور وہ صورت ہے کہ گھر گھر کی صورت ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ ہر شخص کی انفرادی حیثیت کا اعتبار ہے ٹھیک ہے عام طور پر خواتین کے پاس بھی پیسے جمع ہو جاتے ہیں صحیح مختلف اسباب ہو سکتے ہیں لیکن وہ خواتین احسانی کرتی ہیں کہ ابھی اپنا ایک اکاؤنٹ جا کر کھولیں ٹھیک ہے گھر کے سربراہ کو دے دیئے اس کے پاس وہ امانتاً محفوظ رہے ٹھیک ہے اس کے اکاؤنٹ بینک میں محفوظ رہے یا اس کے پاس دستی صورت میں محفوظ رہے ٹھیک ہے تو بیرا رقم جس کی ہے مالک تو وہی ہوگا جس جس کی رقم ہے وہ مالک رہے گا ٹھیک ہے انہوں نے گفٹ کر دیا ہو تو فیمیں دے دیا ہو تو یہ مالک ہوں گے ٹھیک ہے ایسی صورت نہیں ہے اس سوال کے اندر ٹھیک ہے جو پس منظر بیان کیا گیا ہے جی تو جن لوگوں کی رقمیں ہیں انہوں نے امانتاً رقوائی ہوئی ہیں وہ الگ کر دیں صحیح مطلب فگر کے اندر ٹھیک ہے یہ رقم میری نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کرزہ لیا ہوا ہے اس کو بھی الگ کر دیں ٹھیک ہے تیسرا آپ یہ کریں کہ اس رقم کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے اس کا بھی حساب کریں صحیح وہ تو انہوں نے نہیں بتایا کریں پھر یہ اپنا حساب کتاب کریں ٹھیک اگلی قول دیجئے میرا مفتی صاحب دی بارگاہ چے سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ حاج کرنے واسطے جانا چاندہ ہے تو کیا کیسے دی اجازت ضروری ہوا دے واسطے یا اپنی مرضی نالا حاج کر ساکتا ہے ٹھیک ہے حاج فرض جدو ہو جاندہ ہے تے حاج حاج واسطے جانا لازمی ہے تے ضروری ہے البتہ برکت دے واسطے والدین دی اجازت لے وے ایدی تاقی دے گی مطلب والدین اگر اجازت نہ بھی دیں فرض حاج کے لیے تو بھی برحال حاج پر تو جانا پڑے گا لیکن کوشش کریں کہ جو اجازت لے اور رازی کر کے ہی جائیں اور مل بھی جاتی ہے اجازت اگلی کال دیجئے ٹھیک ہے میرا نام امار زہری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نابالک کا جو عمل ہے نا بڑے قیمتی ہوتا ہے قیمتی ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے کس احتیاب سمکتے ہو نہ اس کی خطہ پر گریفت ٹھیک ہے نہ اس پر کوئی دم نہ اس پر کوئی کوتائی کا الزام ٹھیک ہے نہ اس پر جو ہے کوئی لازم کچھ نہیں ہے کوئی جرمانہ اس کی عبادت تو ایک طرح سے سدھی سدھی عبادت ہے ستری ہے ستری عبادت ہے ماشاءاللہ تو نابالک کو بلا شبہ حاجی کہا جا سکتا ہے لیکن یعنی اس نے حج کی سعادت تو حاصل کی ہے ٹھیک ہے اس کا عمل تو قبول ہے نا ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے کہ فوقہ نے لکھا ہوگا کہ جی نابالک اگر قرآن حفظ کرے تو اس کو حفظ نہ کہا جائے بالک کرے جس کو حفظ کہا جائے ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے عمل مقبول ہے جس وست سے وہ متصف ہوا ہے بہرحال وہ حاجی تو ہے ٹھیک ہے لیکن جس نے اپنا فرض حج عدہ کیا ہے وہ ایک جدہ گنہ حاجی ہوتا ہے البتہ یہ ہے کہ جو حج بدل کرے ٹھیک اسے حاجی نہیں کہا سکتا کیونکہ اس نے اپنے لئے تو عمل کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے تو دوسرے کے لئے عمل کیا ہے مفضل ایک سوال اپنا عمل تو پایا ہے نہیں گیا اس کا دوسری کی طرح سے یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ فرض حج بدل کی صورت پائے گئی ٹھیک ہے اور نفلی کی اگر پائے گئی اس نے نفلی ہی کی نہیں سے کیا ہے ٹھیک ہے اپنا جو کیا نہیں تھا ٹھیک ہے تو بیلز کو حاجی نفلی والے وہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ ایک نیا مسئلہ ہے مفضل حج بدل جو کرنے جا رہا ہے تو پھر کیا اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس بات کو بیان کرے کہ میں حج بدل کرنے جا رہا ہوں میں نے عرض کیا کہ حج بدل کچھ معاملات میں بلکل ایک جدہ گھانا چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو تلبیہ ہی اسے سٹارٹ لینا پڑے گا ٹھیک ہے کہ میں فلان کے طرف سے لبے کہتا ہوں اللہ حبت فلان کے طرف سے ایرام بانتا ہوں وہ تو نمائندہ کسی اور کا بن کر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں وہی بات عرض کروں گا اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کچھ سوالات آ رہے ہیں لیکن یہ سوالات ہیں یہ سوالات ہیں احکام حج کے اب احکام حج کے بھی سوالات آنا شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بالکل دیں گے یا تابدار و لفتہ ایرے سنت سے روچو فرمائے یا پھر شوال کا انتظار فرمائے یعنی احکام حج کی کیا شرائط ہیں کیا واجبات ہیں کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا کیا مناسق ہوں گے اگر کوئی ایسے سوالیں عمرے والے کے اگر آئے ہیں عمرے کے لئے ہج کے آئے ہیں انشاءاللہ پہ اس سے میرے ذن میں آ رہا تھا کیوں نہ ہم عمرے پہ ایک سسلہ کر لیں ہزار ہزار لوگ جا رہے ہیں وہ جانے ایک سسلہ ہے تو ہو سکتا ہے کچھ بناتے ہیں آپ وقت عطا فرمائے انشاءاللہ مدرین جیرنل ہاتھ کلاننگ بناتے ہیں عمرے کے مسائل پہ سسلہ کرتے ہیں عمرے کے مسائل پہ یہ عمرے کے طریقہ کار اس کے مسائل وغیرہ اس پہ سلسلہ کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کل انشاءاللہ عزوجہ یہ بارہ بجے دوپہر نشر مقرر ہوگا سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بازوک حاضری کی سعادت نصیب فرمائے کوششوں کی بھی سعادت عطا فرمائے کاش یہ کوششیں بارابر ہو جائیں ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جو اس سال حج پر جا رہے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم